اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہم آ چکے ہیں آپ کے پاس آج کے اس سیشن میں اور آج کا جو سیشن ہے وہ اسپیشلی ہم نے اس وجہ سے رکھا ہے کہ جن لوگوں کے بھی ذہن میں جو سوالات ہیں ہم اس کا جواب یہاں پہ دے رہے ہوں گے اس سیشن میں اور اس کے علاوہ کچھ گیسٹ بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ زیادہ تر جو ہیں میرے پریویس سٹوڈنٹس ہیں اور ان سے بھی ہم ذرا رائے لیں گے کہ کیسا ان کا ایکسپیڈینس رہا جو آن لائن پڑھتے ہیں لوگ ان کا آن لائن کیسا ایکسپیڈینس رہا آن سائٹ جو مجھ سے جنہوں نے پڑھا ہے ان کا کیا ایکسپیڈینس رہا تو بغیر کسی انتظار کے میں سب سے پہلے حماد بن ندیم کو جو ہے نا آن بورڈ لوں گا میں حماد بھائی آپ کا کیمرہ شاید جو ہے وہ بند ہے اسلام علیکم سر وآلیکم السلام اچھا بہت سارے لوگ مجھ سے حماد بھائی پوچھ رہے تھے کہ سر یہ جو آپ نے سکرین شورٹ لگایا ہے کتنے سارے ڈالر کمائے ہوا یہ کس کا سکرین شورٹ ہے تو کیا خیال ہے ریویل کر دیا جائے کہ کس کا ہے آپ نے بتا دیا چلے آپ ریویل کر دیں آخر یہ سب بس آپ کی سٹوڈنٹ رہا اور تمام کے چیزیں آپ کی ریفرنس سے سکھئے اچھا تو یہ حماد بھائی ہمارے ہیں جو آپ فیس بک پہ دیکھ رہے تھے پوسٹ کے ڈالر میں پیسے کمہ رہے ہیں وہ یہی حماد بھائی ہیں اچھا صرف حماد بھائی نہیں اور بہت سارے لوگ ہیں لیکن وہ حماد بھائی نے مجھے اس ٹائم میسج کیا تو میں نے وہ سکرین چھوٹ لے کے اس کا لگا دیا کہ بھائی لوگ جائے نا پیسے کمہ رہے ہیں وہ فوراں ہی اسی وقت کیا تھا حماد بھائی نے تو میں نے ان سے پوچھ کے پرمیشن لے کے میں نے لگایا تھا تو ویل حماد بھائی زرا اپنا انٹروڈکشن تھوڑا سا کروا دیں اپنے طور پر تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کا بیکگراؤن کیا ہے آپ نے پڑھائی بغرہ کیا 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 ہوئی ہے میں سٹیپ بھائی سٹیپ چیزوں کو لے کر چلتا ہوں فرسلی میں اپنا انٹروڈکشن تھوڑا سا کروا دیتا ہوں پھر جو ہمارے جو مین ٹاپک ہے آج کا کہ آن لائن ارننگ اور ساتھ ساتھ آن لائن لرننگ ہم جو کرتے ہیں اس کو ہم کس طرح کریں اور اس میں جو ہمیں ہرڈل جاتے ہیں جو پروبلمز آتے ہیں اسے ہم کس طرح سورڈ آؤٹ کریں تو فرسلی میں اپنے انٹروڈکشن جو بھی لوگ چاہیں وہ سوالات پوچھ سکتے ہیں کومنٹس میں ابھی کہ اگر آپ پوچھ لیں گے سوالات تو ہم تھوڑی دیر میں پھر آپ کے سوالات کور کرنا شروع کریں گے اوکے تو سر میں سٹارٹ کرتا ہوں میرا نام حمار شیخ بن ندیم ہے اور میں اگر اپنے بیکگراؤنڈ کی بات کروں تو میرا بیکگراؤنڈ بہت میکس ٹائپ کر آئے میرے بائیو سے میں نے میٹرک کیا دن میں نے دو مہینے انجینئرنگ پڑی پری انجینئرنگ پڑی مجھے اس میں مزہ نہیں آرہا تھا بہت سارے میرے جانے کے اینڈی کے جو پیزنس تھے وہ یہ کہنے لگے کہ انہوں نے جب میں نے میٹرک کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ انجینئرنگ کرو اور اینڈی جاؤ اور لائف سٹ ہے اس کے بعد تو تم مطلب کسی مرٹائی نیشنل کمپنی میں لگ جاؤ گے اور لاکھوں کماو گے تو وہ تو ابھی اینڈنگ ہو رہی ہے تو اس دوران میں نے یہی دیکھا کہ ظاہر سی باتیں میں نورمل تینیجر تھا اور ظاہر سی باتیں بڑھوں کی بات سننا اور انہیں دیکھ کر دیکھنا کہ ہاں وہ گروہ کر رہے تو چلو میں نے بھی کہا کہ چلو انجینئرنگ سے سٹارٹ کرنا بٹ میں نے دو مہینے پڑی تو مجھے کیمیسٹری اور یہ تمام تر کیمیسٹری مجھے نہیں پکر پا رہا تھا تو میں نے میرے کزن تھے انکل تھے انہوں نے کہا کہ تم کمپیوٹر میں تھوڑے سے تمہارا ہے بیگراؤں گیمنگ وغیرہ کرتے ہو اور یہ تمام تر چیزیں کرتے ہو تو تم کمپیوٹر سائنس کی طرف کیوں نہیں آ رہے تو اس سے پہلے مجھے کمپیوٹر سائنس کے بارے میں نالج چھی نہیں میں پھر ان کی بات کو میں نے سنی پھر میں نے فیلڈ ڈائریکلی چینج یہ کی میں نے دیکھا کہ کمپیوٹر سائنس میں ہمیں پڑھایا گیا جا رہا ہے تو میں نے جب کورس کونٹنٹ اور بک کا کانٹیکس وغیرہ پڑھا تو مجھے بڑی چیزیں کیچی لگیں تو میں نے اسی وقت مطلب جیسے ہی مجھے یہ پتہ چلی یہ بات میں نے اسی وقت پڑھ چینج کی اور پھر میں نے انٹر کمپیوٹر سائنس سے کیا اور الحمدللہ پھر یونیورسٹی میں بیچلیٹس ان کمپیوٹر سائنس میں بھی فیلڈ سیمیسٹر میں تو یہ تو ایڈوکیشنل جنی میری ہو گئی اچھا پھر میری جرنی جب میں انٹر میں ہی تھا تو میں جب کوویٹ آیا تو کوویٹ کے دوران سلانی نے ایک کورس launch کیا تھا ویب اور موبائل ہائیبرد اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کا تو مجھے زائر سے بات ہے ایک تو نورمل مدب کبھی پروگرامنگ سے اور ویب ڈیولپمنٹ اور اس طرح کی چیزوں کے پارے میں نوہا ہو نہیں تھا اور جیسے میں نے بتایا کہ سارے کزن انجینئرنگ والے یا کامرس والے اس طرح کی فیٹ کے دیں میں واحد اپنے فیملی اپنے پورے خاندان میں ہوں جو کہ کمبرٹر سائنس پرس ٹائم پڑھا تو کوئی تھا ہی نہیں تو مجھے ایک کورس اور ایسی چیز کی ضرورتی جس سے میں اپنے اسکل سیڈ کو پروپل کرتا تو میں پھر سلانی کا مجھے کورس میں دکھا دورنگ دوکو تو میں اس میں انرول کیا تو وہ ویکلی کورس ہوا گھر دا سیڈیڈے اور سنڈے سلانی کا مجھے جو سلانی کا ناوکہ سلانی کے ناوکہ کیا پڑھاتے ہیں بچوں کو یہ تو بس کھانا کھلانا اور تمام تا چیزیں کرتے ہوں گے تو فرسٹی میری یہی تھا اوٹی ریلیٹڈ تو سلانی بٹس میں جب فرس کلاس لی وہاں پر سر محمد علی مغل اور سر سر غوث عمد انہوں نے ہمیں web development پڑھائی اور بہت اندر پڑھائی ماشاءالا سا پھر میں نے وہ کورس کمپلیٹ کیا پھر اس کے بعد میں نے انٹرنشپ مجھے آفر ہوئی آئی تیجی انٹرنشپ میں نے جوائن کیا آئی تیجی انویٹرز ایک سافری ہاؤس اور الحمدللہ ابھی وہاں پر ازا ویب اور انلپی دیولپر بھی کام کر رہا ہوں ریموٹ تو میں نے جیسے ہی کورس کمپلیٹ کیا ویب اور مومبائل حیبیت اپلکیشن دیولپنٹ کا میں نے آئی تیجی انویٹرز کو جوائن کیا اور الحمدللہ بھی وہاں پر ازا ویب اور انلپی دیولپر کام کر رہا ہوں تو یہ ایک سلانی کا ایک جنی پھر اس کے بعد سلانی نے اگین ایک کورس لانچ کیا اے آئی این چیٹ بارڈ ڈیولپنٹ کا تو چیٹ بارڈ مجھے انلپ کی طرف میں 2019 سے انلپ کو پڑھنا اور یہ جارویس تمام تا چیزوں کیوں میں نے اس کے پیچھے اپنا ٹائم بیسٹ کی مجھے کوئی ایک پرٹیکلر کورس نہیں مل دا تھا کہ جہاں پر میں انلپ کو پروپرلی لرن کر سکوں کہ بھئی انلپ کیا ہے مجھے ایک ٹائٹ فارم نہیں مل دا تو پھر اگین سلانی نے اے آئی اے آئی اے چیٹ بارڈ ڈیولپنٹ کے کورس لانچ کیا تو وہاں سے ٹیسٹ کو کلیر کیا پھر الحمدللہ اورینٹیشن اور اس طرح سے کلاسز اور کلاسز کے دوران کی روٹین تو آپ کو پتائیے الحمدللہ تین لائف سشن سر آپ نہیں کیا جس میں جس میں فائیور کی ارننگ اور کلاسز میں آپ نے اپریشیٹ بغیرہ تمام تر چیزیں کیا تو یہ پوری میری جرنی رہی ہے کہ کس طرح ہمات کچھ نہیں تھا اور آج اس موقام کرے اچھا میں ایک وار ایک چیز جو فریلانسر ہیں فریلانسنگ کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ بھئی فریلانسنگ ہے کیونکہ اب ہی ہمارے جو ایچ کے جو بھی میری آواز شاید نہیں جاری ہلو میری آواز آ رہی ہے بھی جی جی آ رہی ہے آ رہی ہے اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس اور بھی لوگ کنیکٹ ہو چکے ہیں ہمارے پاس سفیان ہے موجود اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس صالف موجود ہیں جعفر امان ہے ہمارے پاس اور محمد عمر آ چکے ہیں سلیل بھی کنیکٹ ہو چکے ہیں اور حمزہ فاروق بھی ہمارے پاس کنیکٹ ہو چکے ہیں آئی ٹھنک یہ اس میں چھے سے زیادہ لوگ ایک ساتھ اس میں ڈسپلی نہیں ہو رہے لیکن یہ کہ کنیکٹ ہو چکے ہیں سارے اچھا تو میں جلدی جلدی سب لوگوں کا انٹروڈکشن میں ذرا خود سے کروا دیتا ہوں پھر ہم واپس ہم بات کی بات کی طرف سلتا ہوں اچھا سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں محمد سفیان جو کہ میرے پریویس سٹوڈنٹ ہیں سیلانی میں آن سائٹ جو کلاس میں نے پڑھائی تھی اس میں محمد سفیان میرے ساتھ ہوا کرتے تھے اور ابھی جب ہم سفیان کا انٹروڈکشن لیں گے تو وہ خود بھی اپنے بارے میں بتائیں گے آپ کو اچھا محمد سالف ہمارے پاس ہیں سالف جو ہیں اس وقت بلوکچین ڈیویلپر ہیں ماشاءاللہ ایک بہت اچھی کمپنی میں جوب بھی کر رہے ہیں اور سالف بھی میرے پاس سلانی میں ہی ایک نیف ٹیک کی طرف سے ایک کورس اناؤنس ہوا تھا سلانی میں کوویڈ سے پہلے اناؤنس ہوا تھا تو اس میں میرے سوڈنٹ تھے آن سائٹ اچھا حماد بن ندیم جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ نے مجھ سے چیٹ بارٹ پر کورس پڑھا ہے اور ابھی ماشاءاللہ چیٹ بارٹ ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں فری لانسنگ کر رہے ہیں اور اچھے پیسے کمارے ہیں اچھا جعفر امان ہمارے پاس موجود ہیں جعفر امان جو ہیں وہ سیلانی کا جو لاسٹ سیکشن گزرا ہے جو ابھی بیج سیون جو کمپلیٹ ہوا ہے اس میں نمبر ون پہ یہ آئے تھے اور ماشاءاللہ انہوں نے لیٹ پاپ پر ابھی ون کیا تھا ابھی ہم ان سے ان کی طرف بھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں اور ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا معاملات رہے آپ کے اور کیسی جرنی رہی اچھا محمد عمر جو ہیں میرے کلیگ بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں اور ساتھ میں میرے پڑھا چکے ہیں تو ہم ذرا ان سے بھی پرسپیکٹیو لیں گے کہ پڑھانے میں کیا چیلنجز آتے ہیں کیونکہ میرے سٹوڈنٹ سے زیادہ یہ میرے ساتھ کلیگ اور فیلو ٹیچر رہ چکے ہیں تو پڑھانے میں کیا چیلنجز آتے ہیں وہ لیں گے آپ لوگ ذرا کومنٹ میں اپنے سوالات جو بھی آپ کے ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں اچھا ہمارے پاس سلیل ہیں سلیل کینیڈا میں ہوتے ہیں اور میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور انیشیلی میرے کلائنٹ تھے یہ کچھ کام بغیرہ کروانا کروانے کے لیے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا انہوں نے پھر بعد میں ہماری دوستی ہو گئی اور ابھی جو ریسنٹلی میرا آن لائن کورس چل رہا ہے یا بلکہ کمپلیٹ ہو چکے اب آل موسٹ اس میں انرال ہیں اور بڑی انفرمیٹیو ان کے بعد بہت انفرمیشن لیٹسٹ والی ہوتی ہے تو ہم ان سے بھی ذرا پوچھیں گے کہ یہ میرے کورس میں کیوں انرال ہوئے مطلب کیا ان کے لیے موٹیویشن تھی میرے کورس میں انرال ہوئے کی اچھا حمد یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہے ذرا کچھ یہ بتائے آپ کے جو آن سائٹ آپ کلاسز لینے کے لیے آتے تھے تو آپ کچھ میں کیا چیلنجز آتے تھے اور پھر ان کا اپنے سولوشن کیسے نکالا اور کیا اگر جو آپ نے کلاس پڑھی ہے جو آن سائٹ جو آپ نے پڑھی ہے اگر وہ آن لائن ہوتی تو آیا کہ آپ کو کوئی اس میں بینیفٹ ہوتا کیونکہ جیسے ابھی ہم میں سپیسیفک لیے کورس کی بات کر رہا ہوں جو میں نے ابھی اناؤنس کیا ہے جو کہ آن لائن کورس ہے ویب ڈیویلپمنٹ کا اور وہ کل سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے کل اس کی پہلی کلاس ہے تو اب میں جو سمجھتا ہوں کہ اصل میں یہ سیشن ہونی لوگوں کے لیے کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے وہ انرول ہونا چاہتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ بھائی مطلب میں انرول ہو جاؤں گا تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے توجہ نہیں ملے گی ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی بس مجھے ریکارڈنگز تھما دی جائیں گی ٹھیک ہے تو اچھا پھر پرائیس کا پرسپیکٹیو ہے کہ یار پتہ نہیں پرائیسنگ اچھا پرائیسنگ تو میں نے اس طرح سے فیس کو ڈیزائن کیا ہے کہ فیس میں نے بہت ہی کم رکھی ہے فیفٹین ہنڈرڈ رکھی ہے فیس میں نے تو اگر آپ یعنی اگر میں کامپیریجن اپنے طور پر کروں کہ آن سائٹ کلاس اور آن لائن کلاس جو ہوتی ہے تو آپ کہیں اگر جا کے بڑھتے ہیں تو آپ کو ظاہرے ٹریول کر کے جانا پڑتا ہے تو آپ کسی بس پہ چنچی پہ یا رکشے پہ بیٹھ کے جاتے ہیں یا بائٹ پہ بھی جاتے ہیں یا اپنی گاڑی پہ جاتے ہیں تو اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ کم سے کم ون فیفٹی روپیز آپ کے نا ڈیلی کا ٹریول کا کاؤسٹ رہتا ہے تو اس کے حساب سے ایٹین ہنڈرڈ اٹ لیسٹ بنتے ہیں اگر آپ ویک میں تین دن کہیں جا رہے ہیں کلاس رٹینڈ جبنے کے لیے تو وہ ایٹین ہنڈرڈ سے بھی کم یعنی کہ فیفٹین ہنڈرڈ پر منت اس کورس کی فیز رکھی گئی ہے تو اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آن سائٹ جا کے پڑھنا اور آن لائن پڑھنا اس میں پرائسنگ کے حوالے سے ٹائم کے حوالے سے اور کیا ہے کہ آپ نے کبھی کوئی آن لائن کلاس پڑھی ہے کیونکہ مجھ سے جو آپ نے پڑھی ہے وہ تو آپ نے کلاس میں بیٹھ کے پڑھی ہے سامنے تو کیا آپ نے پڑھی ہے تو ذرا سے بارے میں پلیز بتائیں سب سے میں نے جیسے بتایا کہ میں نے 2019 میں سلانی جو ویب دیولپنٹ کا کورسہ وہ میں نے بلکل کوویڈ میں تو کچھ کننے کچھ سانی خواہ اس کمپیر ٹو آن سائٹ میں زیاد سی بات ہے ہمیں صرف پیٹرول کی خرچے یا پھر مینٹیننس ہمیں ایکسی پیسے بھی رکھنے پڑھتے لائک یا کبھی کچھ ہو گیا اس سرے کی بھی چیزیں پھر جب ہم جاتے ہیں تو ٹائم یو جب اگر میں سلانی کے ڈسسنس کی بات کروں تو 45 منٹس میکسیمم لگتے ہیں مجھے اپنے ایریا سے سلانی کدھر پہ ٹائم کبھی ایشو ہے کہ آپ کی دیر گھنٹے یا تقریبا ایک گھنٹے نورمال کلاسز لے سکتے ہیں تو آن لائن کلاسز کی سب سے زیادہ بڑی ایڈوانٹیج یہ کہ آپ کو ٹائم کا ایشو نہیں ہوتا دوسری آپ کو پتا ہے کہ یہ جو میں نے کس پہ کی مجھے کس چلے گئی اب اس کمپیر ٹو آن سائٹ میں جو ہم کلاسز لینے جاتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ گاڑی اگر لیٹس اپ اس کا خراب ہو گئی تو زیادہ سے بات وہ ٹائم پہ خراب ہو تو اس کا بھی کس ایڈ کر رہے ہوتا ہے اچھا یہ دو چیزیں نورمالی ایسا ہوتی پھر ٹیچر سے کونٹیک اور یہ تمام ترجیزیں اور انوارمنٹ اور اس بڑڑا ہوتا ہے آن لائن کلاس میں نورمالی ٹیٹ پہ بات چند ہوتی ہیں کوئی بھی ایسیو ہوتا ہے ٹیچر بریک دے دیتا ہے کہ بھئی آپ یہاں پر رکھ آپ سمپلی کومنٹ کر کے آپ مائک اوپن کر کے بات کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ ہمیں آن لائن کلاس میں ایڈوانٹیجز ہوتا ہے آن لائن کووڈ سے تم نے کیا بہترین بات یاد دلا دی ابھی مجھے پچھلے چار پانچ دنوں میں بڑی خطرناک قسم کی خاصی وغیرہ ہوئی تھی ابھی بشاید میری آواز سپیل ہو رہا جو لاسٹ کے جو روزے گزرے ہیں میرے وہ خاصتے بے گزرے ہیں انہوں نے مجھے کہ آپ ٹیسٹ وغیرہ گروالو پتہ نہیں کووڈ ہو گیا تو میں ٹیسٹ کروانے نہیں گیا میری لیزی بولیں یا جو بولیں ابھی ٹھیک تو ہو گیا ہوں میں بٹ اس طرح کی سیچویشن اگر ہو جائے آن لائن اگر کلاس پڑھانے جانا ہو تو بڑا سوچنا پڑتا کیونکہ ابھی ہمارت کو ڈالر کما کے لانے پاکستان میں تو ہمارے سالف بھائی ہیں اب سالف بھائی ابھی بلوک چین ڈیویلپر بنے ابھی میں جا کے ان کو کووڈ لگا دوں تو مستقبل کے مہمار تو خاصتے خاصتے جو ہو جائیں گے تو کافی اس میں پریولیج رہتا ہے آن لائن اگر چیز آن 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 لائن میں بھی اس طرح کے پرسپیکٹو چھوٹے موٹے ہیں جیسے کہ انٹرنیٹ کنیکشن باز دفعہ میرا ہی انٹرنیٹ کنیکشن ڈیسٹراب ہو جاتا ہے تو تھوڑا انکنوینینس رہتا ہے کبھی ویل انٹرنیٹ کنیکشن کا سولوشن یہ ہے کہ تھوڑا سا بندہ بیک اپ رکھ لیتا ہے جیسے میں نے دو انٹرنیٹ کنیکشن رکھے مالے گی کبھی گھڑ ہو جاتی ہے تو اچھا آپ لوگ مجھ سے واتسپ پہ بھی سوالات کر سکتے جو کومنٹ پہ بھی کر سکتے واتسپ پہ بھی کر سکتے میرے پاس واتسپ یہاں پہ کیونکہ اسپیشلی یہ سیشن ہم نے رکھا ہی اسی وجہ سے کہ اگر کوئی آن لائن جو کورس ہے ویب ڈیویلپمنٹ پہ اس میں انرول ہونا چاہ رہا ہے بٹ اس کو کوئی کنسرن ہے کہ یہ ہمیں اسائیمنٹ کیسے دیا کریں گے یہ اس کورس میں یا ہمیں جو ہے نا کیا اس بات کی جواب دینے کی کوشش کریں اور آیا کہ اگر کسی نے پہلے کوئی آن لائن کلاس پڑھی ہے اور اس میں کوئی اس کو پرابلم کا سامنا ہوا ہے تو ہم اس کو کاؤنٹر پارٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ ہم انپوٹ لینے کی کوشش کریں گے یا کسی نے پہلے کوئی آن لائن کلاس پڑھائی اور اس نے کوئی ایسا پرابلم تھا میجر جس کا سولوشن اس نے ڈھونڈا ہے تو وہ بھی ہم سننا چاہ رہے تھا کہ اس کو ہم اپنے پاس امپلیمنٹ کریں اور اپنے ہم کلاس کو مزید بہتر بنا سکیں اچھا تو اب ہم محمد سفیان بھائی کی طرف چلتے ہیں سفیان بھائی زرا السلام علیکم والے السلام اپنے بارے زرا سو بتائیں توڑا انٹرول دیتا ہاں پیران نام سفیان ہے اور میں بسکلی انیمیشن کے بیکراؤنڈ رکھتا ہوں اور کافی کارس و دراست سے انیمیشن کی فیلڈ میں اپنی کمال انجام دیتا تھا اور پیر بسکلی بھائی بسکلی کافی تو اس سے کافی زیادہ سکون ہو جاتا ہے آدمی کو پھر پھر مسابہ سیلانی ہی سکتا تھا اور پھر سیلانی کا فیسیکل کورس آگیا سیلانی کا فیسیکل کورس آیا پھر اس میں نے ایڈمیشن لیا اور پھر سیلالام سے میں نے اپنے کورس سمبیت کیا اور پھر ایک اتون ہوا تھا اس میں بھی اللہ کا شکر کے ایک اتون بھی کلیر ہوا اور ابھی دیسنٹی میں نے پھر لنسنگ گرہ بھی سٹارت کیا یہ سر اچھا دوست تو یہ ہمارے سفیان بھائی کا انٹروڈکشن ہو گیا اچھا ہم ایک اک کر کے سب لگوں کی طرف آئیں گے امر بھائی کا میرے پاس میسیج آ رہا ہے کہ میں بیک اسٹیج پکھی ہوگی ہوں تو وہ ایکچلی یہ نا چھ سے زیادہ مجھے الاؤن نہیں کر رہا ہے سکرین پہ لانا تو ایک اک کر کے ہم اچھا سفیان بھائی کے بارے میں بتاؤں یہ سفیان بھائی نا اینیمیٹر بھی ہیں اور تھوڑا گرافکس وغیرہ سے بھی ان کا کافی گہرہ تعلق ہے اور ایک قویشن بھی کسی دوست نے پوچھ لیا یہ گرافکس سے ریلیٹڈ تو یہ قویشن میں سکرین پہ شو کرتا ہوں سفیان بھائی کیا پوچھ رہے ہیں یا دوست سفیان بھائی سفیان بھائی سفیان بھائی سفیان بھائی سفیان بھائی سفیان بھائی 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 اس کے لئے بھائی حلی پورا بھائی پورا پورا بھائی سفیان بھائی تصور کسیل سے فائدہ آیا آپ میں نے کریں کہ بہت ہے اس میر میں اور زیادہ ہم اکسار اوش سے انڈیا اور اس کو پریسان کے حال کی انڈیا ترین۔ دیکھا جائے تو ان کی ایکنومی بہت شریف برورت ہوئی ہے جبازی تعتقدر ہی ہے سال انڈیسٹری تو میں ہی کاؤں گا کہ ہمارے ابھی بہت 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 بنامی مجھے ہیں اور سارس اور لینڈین اگر آپ کنیکت رہے ہیں تو آپ کو دکتہ ہے کہ بسکلی سمارٹ میں تکنے دارا چاہتے ہیں تو آن لائن فیسیکل کوئی پی اپنی کسی کے پاس بھی تو بھجائی کہ ہوں گا کہ ٹائم بیسٹ نہیں کرنا چاہیے ہم بہت سارے عجیبوں میں لگے ہیں اگر دیکھا جائے تو اچھا سوشیان بھائی اب تو آپ جو اینیمیشن اور گرافک والی جو سائد ہے اس کی بھی ڈیٹیل بتائیں کہ آپ جانا تو یہ بھی بھی ، بیٹیل بتائیں کیوں جو آپ نے کیا اور کیا جابتے ہیں بیٹیلی میرا تعلق پڑھا ہے اس نے اپنی چینل کے ساتھ رہا ہے اگر آپ کوئی ٹی بی چینل پر بتاہتے ہیں و کوئی ٹائم و ایک اپنی کرتے ہیں بگ ہو گئے مارے ہیں تی ٹوئی ٹوائم بندوں میں لیکن رہتا ہے تیپ کیسے ویڈیٹھ کرتا ہیں ایک ایک اپنی کرنچ جسے ذاتی ہیں اور اس کے بھی بہت زیادہ چٹ کم worldwide پاکستان کے طرح ایسا نہیں کہ نہیں ہے چاہم لیکن اس سے زیادہ مجھے ایسا کاملے سایٹ کافی زیادہ دکھتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ہم ایک ہی پیلڈ سیکھیں یہ ضرور ہی نہیں ہے اچھا اکر میں ایسا نہیں کہ مجھے گرافیس مجھے ہیلپ نہیں کرتا مجھے بہت ساری کسیوں میں بڑا بینیفٹ ملتا ہے جیسے فارس ایسا کلی کوئی کندر کو جب ایک برمانے کے لیے آتا وہ مجھے سار سار مجھے بینر بھی ڈیزائنگ کروانا ہے وہ مجھے سار سار کہتا ہے میرے لوگوں پہ تارا انٹرو ہی بنا تو اسے دیفنیٹی آئے گا تو ایسا نہیں کہ ہم نے خود کو ایک ہی طرف باہنگ کرنا چاہیے بہت 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 ہے ہمارے پاس دیکھا جہاں بہت بہت ہے میں نے یہ چیز ہیٹیلائز کی ہے یہ ہمارے بہت بہت ہے اور اگر ہم اس کو اچھے جگہ پہ سرف کرنا تو دیفنیٹی ہی ہمارے اچھا تو آپ جو نیوز کے نیچے ٹکر چل رہا ہوتا ہے وہ آپ ہی چلا رہے ہوتا ہے ایک ہوتی ہے ریال ٹائم گرافکس وہ بسکلی ٹکر بغیرہ والی ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے کہ پورے پورے ٹائٹلز بلتے ہیں پورے پورے انیمیشنز بلتے ہیں جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ آپ نیوز جب شروع ہونے لگتی ہے تو وہ چلتا ہے جو ایسے گھومتے ہوئے دنیا بلکل 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 وہ جو گلوپ ٹائٹی جو چیز ہوتی ہیں اچھا ہے وہ بھی اچھا گام ہے تو سوفیان جو ہے وہ آلریڈی پروفیشنل گرافک ڈزائنر اور انیمیٹر ہیں اور ڈیفرنٹ چینلز بین کا ایکسپیڈینس رہا ہے اور ابھی بھی یہ جوب اپنی انہوں نے ختم نہیں کیے لیکن یہ سوفیر ڈیویلپمنٹ کی طرف بھی آہستہ آہستہ موو رہے ہیں پارٹ ٹائم تو یہ جو دوست جنہوں نے سوال پوچھا تھا کہ بھئی میں گرافک ڈزائنر ہو تو میری بھی سجیشن میرا بھی خیال یہی ہے میں سب لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جو پرائیمری آپ کا سورس آف انکم ہے اس کو اس کے ساتھ چھیر چھاڑ نہ کریں آپ اور آپ جو آپ کا سپیر ٹائم میں اس میں آپ سیکھنا شروع کریں جو بھی چیز آپ کو سیکھنی ہے کوئی کورس جوائن کر لیں آپ ایک گھنٹے دو گھنٹے والا یا تین گھنٹے پر ویک بھالا کورس آپ جوائن کر لیں جو رات کے ٹائم ہو یعنی جیسے میں نے بھی ٹائمنگ جو سوچ کے رکھی ہے آٹ سے لے کے دس بجے تک رات کو وہ یہی سوچ کے رکھی کہ لوگ جوگ بغیرہ سے فری ہو جاتے ہیں تو ایزلی وہ جوائن کر پاتے ہیں جو نائن ٹو فائی والے ہیں وہ ایزلی آٹ بجے رات تک نو بجے رات تک ایزلی فری ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے کورسز آپ جوائن کریں اس کو سیکھیں اب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے دور سے ڈھول بڑے سوانے لگتے ہیں لیکن جب آپ ایکچولی وہ کرنے بیٹھتے ہیں تو بڑا مشکل ہوگا ہے پھر پتہ چلا آپ نے جوب بھی چھوڑ دی تو دونوں طرف سے آپ چلے جاتے ہیں تو آپ اپنی جوب جو ہو رہی ہے already ہے اس کو چھیڑے نہیں اور آپ سائیڈ میں سپیر کرنا شروع کریں جب آپ enough earning آپ کی ہونے لگ جائے یہاں سے تو آپ جو پھر switch کر لیں اس کو اچھا ہمارے پاس محمد صالف موجود ہیں صالف بھائی کیسے ہیں آپ ٹھک ٹھا گیا صالف بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے میری صالف کی آواز بریک ہو رہی ہے اچھا میں ذرا جب تک comments دیکھتا ہوں کہ کیا لوگوں نے comments لکھے میں which one is best for student blockchain پہلے software کا آپ کو پتا نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے تو پھر web development سے start لینا اچھا رہتا ہے اچھا اس کے علاوہ کیا پاکستان میں physical web developers کی بہت jobs ہیں اور salary پاکستان میں ویسے تو physical ہی ہوتی ہیں جوب جا کے کرنی ہوتی ہے لیکن اب trend change ہو رہا ہے اب online بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں jobs جیسے کہ صالف actually جو کام کر رہا ہے وہ صالف online کر رہا ہے ٹھیک ہے جاتے بھی ہیں یہ جا کے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ online بھی کر سکتے ہیں اگر چاہے تو اور بہت ساری companies پاکستان میں ہائی بریڈ چیز ہائی بریڈ طریقے پہ چلی گئی ہیں ہائی بریڈ میں ہوتا ہے کہ آپ کو week میں دو یا تین دن وہ جانا پڑتا ہے وہاں پہ on site اور باقی week آپ گھر سے ہی رہ کے کام کر رہے ہوتا ہے صالف میں میرا خیال ہے شاید آپ disconnect کر کے دوبارہ connect کر لیں آپ کا آپ کے پاس شاید internet کا issue ہے یا i'm not sure کیا issue ہے آپ کی ویڈیو بھی نا رک رک کے آ رہی ہے نا سٹک ہوئی ہے اچھا اتنی دیر میں بتا دوں کہ admission کا procedure کیا ہے admission کا procedure جو سب سے آسان تھا وہ رکھا ہے ہم نے آپ کو بہت simple سا easy پیسہ کے ذریعے 1500 روپے فیس پے کرنی ہے جو آپ اسی facebook کے پیج پہ scroll کریں گے تو آپ کو نیچے وہ post نظر آ جائے گی جس میں میرا easy پیسہ کا number اس میں لکھا ہے 0302 2004 480 تو اس number پہ آپ نے 1500 روپے easy پیسہ کے ذریعے بھیجنے اور آپ کا admission ہو جائے گا اس سے زیادہ آسان کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا تھا admission کا تو سب سے آسان مجھے تو یہی سمجھ میں آیا ہے تو اگر آپ میں سے کسی کو اس سے بھی آسان کوئی طریقہ بتا ہے تو پلیز مجھے بتا ہے دا کہ وہ adopt کریں اچھا easy پیسہ کرنے کا reason یہ تھا کہ آپ بہت سارے جو students ہوتے ہیں جو school going student ہوتے ہیں یا college going ہوتے ہیں ان کے بس ایسا دیکھا جاتا ہے کہ bank account available نہیں ہوتا ٹھیک ہے banks کا ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ bank account ہم کافی دیر میں بناتا ہے but easy پیسہ کا جو account ہے وہ بنا بہت ہوتا ہے اور اگر easy پیسہ کا account آپ کے بس نہیں بھی ہے تو آپ کسی بھی shop میں جا کے نا easy پیسہ کی shop میں جا کے آپ اس کو پیسے دیں گے اور آپ اس کو phone number بتائیں گے تو وہ بھیج دیتا ہے تو اس لیے easy پیسہ یا jazz cash پہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے easy پیسہ اور jazz cash دونوں یہاں پہ available ہیں اچھا جی ہمارے پاس صالف تو مرکہ لے connect نہیں ہو پا رہے ہیں اب ہم چلتے ہیں ذرا عمر بھائی کی طرف عمر بھائی کیسے آپ ٹھکھا گئے ہیں اچھا سلاؤنو سر کیا حال چاہ رہے ہیں رو علیکم السلام عمر بھائی آج کل آپ کیا کر رہے ہیں اپنا طرح ڈیگراؤنڈ بتا دے انٹروڈکشن دے دے تاکہ سب لوگوں کو پتا چل جائے صحیح میں نے اپنی جو کیرئر کا سٹارٹ لیا تھا وہ آئیوٹی سے لیا تھا آئیوٹی لنڈنگ سٹارٹ کی تھی وہ آپ سے کی تھی 2018 میں جب ایگزیوم میں ہم نے پڑھنا شروع گیا تھا اور آئیو ٹی پرس ٹائم لانچ ہوتا پاکستان میں اور آپ نے وہ لانچ سردیا کے ساتھ کیا تھا تو وہاں سے میں نے اپنے کریگر سٹارٹ کیا تھا پھر چارٹوڑ ڈیولپمنٹ اس کا پی آئی ایسے گندر پڑھانا پی آئی ایسے گندر پڑھانے کے بعد سے میں دو ہزار بیس کے اندر ریاک پڑھی اور ریاک پڑھ گے دو ہزار بیس کے اندر میرے ایک فرز جوب لینڈ ہو گئی دی کمپیٹنگ یارڈ کے اندر جہاں پہ میں ایسا فلسٹک ڈیولپر تھا مینلی میرا کام فرنٹ انڈ ہیوی ریاک پڑھ تھا اس کے بعد پھر میں وہ جوب چھوڑ کے ایکٹیو میڈے میں گیا اور ایکٹیو میڈے چھوڑ کے اب میں کوپریٹیو کمپیٹنگ گندر ایسا فلسٹک ڈیولپر ویبن ممائل ایپلیکشن ڈیولپر پروفیشنل کام کر رہا ہوں یہ میری ایک پروفیشنل سمری ہے بہت بریف اس کے ساتھ ساتھ میں دو ہزار انیس سے فلسٹنگ کر رہا ہوں دو ہزار انیس میں میں فائیور تک تھا دو ہزار بیس تک بلکہ دو ہزار بیس تک میں فائیور تھا اس کے بعد پھر دو ہزار اکس میں جو ہے احمدلہ پھر اپور پہ کہانی شروع ہو گئی ایک کلائنٹ آگیا تھا ایک ہی کلائنٹ تھا وہی کافی رہا اب تک وہی کلائنٹ چل رہا ہے لگ بگ اس کو چودہ مہینے ہو گا لمدر ایلا تو وہی کلائنٹ چل رہا ہے تو ساتھ کے ساتھ جوب اور جوب کے ساتھ یہ فلسٹنگ دونوں جیس ساتھ ساتھ چل رہی ہیں یہ ہے چھوٹی سی سمجھ اچھا میرے بہت سارے فیلو تیچرز اور بھی تھے اور بہت سارے سٹوڈنٹ ایکزیوم کی بھی تھے اچھا آپ کو سپیسیفکلی انوایٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو جب کمپلیٹ کیا آپ نے کورس اور آپ سوسٹر ڈیویلپمنٹ کی فیلڈ میں آئے تو مجھے جانتا کہ آپ کو جوب ہنٹ کرنے میں کافی دشواری کا سامنا رہا تو ذرا اس بارے میں آپ ذرا بتائیں کہ آپ کو کیا جوب آسانی سے مل گئی تھی یا آپ کو اس کے لیے کافی زیادہ کیا کہتے ہیں ایفرٹس کرنی پڑی بہت زیادہ آپ کو ٹائم لگا یا کیسا کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا جوب ہنٹنگ کے حوالے سے سر جوب ہنٹنگ کے حوالے سے بہت بہت تف ایکسپیرینس تھا بہت تف دوہزار انیس کے اندر جب مجھے چیٹ بوڈ ڈیویلپمنٹ آتی تھی تو انلکی لی انلکی لی چیٹ بوڈ ڈیویلپمنٹ پاکستان کی لوکل مارکٹ میں نہیں تھی دوہزار انیس کے اندر میں مجھے فائننشل کرسس ہوئے میں چاہا کہ میں مارکٹ میں نکلوں جوب آپ کروں تو تین مہینہ میں بڑا خوار ہوا مجھے پتا ہیے لگا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے ہر جگہ اپلائے کیا ہر جگہ اپلائے کیا اس اے بیگن ڈیویلپر نوٹ جیس اپلائے کیا مجھے نوٹ جیس آتی تھی مجھے مانگو دی بی کی ساتھ کنیکشنز بھیل کر کے بنانا آتی تھی مجھے کسی نے فری میں انٹرنشپ پہ نہیں رکھا کوئی فری میں انٹرنشپ بھی نہیں رکھا تھا میں نے بہت انٹرویوز دیا اچھا وہ ساری چیزیں آپ پتا رہے ہیں آپ کو آتی تھی جو ابھی جو ویب ڈیویلپمنٹ کا کورس اناؤنس کیا ہے میں نے اس میں یہ ساری چیزیں جو کورڈ ہیں یہ ساری آپ کو آتی تھی لیکن آپ کو کسی نے انٹرنشپ پہ بھی نہیں رکھا نہیں رکھ رہے تھے مجھے ریس ٹی پیس برانے آتی تھی پھر بھی لوگ انٹرنشپ پہ فری میں نہیں رکھ رہے تھے اچھا تو ابھی یہاں پہ روک کر میں باقی لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کورس آپ کر رہے ہیں کسی دوست نے مجھ سے کل فون بھی کیا تھا کہ سر وہ ہم یہ کر کے ہمیں جوب مل جائے گی تو میں نے کہا وہ آپ کو لائف سیشن میں جواب ملے گا اس کا تو یہ اگر کسی کے بھی ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ یہ کورس کرنے کے بعد کہیں سے جادو بھی چھڑی گھومے گی اور آپ کو کوئی جو رہا فون کر کے بلائے گا کہ آجو جوب کر لو تو ایسا نہیں ہونے والا ہے اب عمر بھائی ذرا بتائیں گے کہ عمر بھائی نے پھر کیا کیا اور کیسا ہوا اس کے بعد تین مہینہ خواہر ہونے کے بعد پھر ہوا یہ کہ پھر میں نے مجھے پتہ لگا کہ ریاکٹ پڑھنی چاہیے ریاکٹ پڑھ کے پھر میں نے فل سٹیک اپلیکیشنز کی دو تین سیمپلز بنایا ان دو تین سیمپلز بنا کے جب میں نے کسی کمپنی میں شو کیے تھے اپنے انسٹرکٹروں کو شو کیے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں میرے پاس یہ سکل سیٹ ہے اور میں نے یہ سب بنایا ہوئے بغیر میں نے پھر اپنے جو فل سٹیک اپلیکیشن کے پروجیکٹ سے وہ دکھائے اس کے بعد پھر مجھے جو ہے ایک جو ہے نا وہ ایک جو آف آر ہوئی تھی وہ پھر مجھے جو آب وہاں ملی تو تین مہینہ خواہر ہونے کا مجھے پتہ یہ لگا کہ انٹری لیول جو ہے نا وہ سب سے آسان اگر آپ کے لیے مارکٹ میں گھسنے کا طریقے کا ہے بہت ہی زیادہ چانسز ہیں بہت ہی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ بہت ہستے گلتے مارکٹ میں انڈر ہو جائیں گے یہ دو سال سے لے کر اب تک یہ ہی ہے جس کمپنی ہے میں ہوں وہاں پہ نوٹ جیس ریاکٹ کی اپن ہیں اور پیڈ ہیں ٹین کے مطلب ٹین کے سٹائیبنٹ دے رہے ہیں تو ریاکٹ نوٹ کی انٹرنشپس اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ بندہ تھوڑا سا وہ مانگتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ مانگتے ہیں بندہ مانگتے ہیں تھوڑا کہ اس کو اگر آپ ٹین کے پی کر رہے ہیں یا پھر انٹرنشپ پہ بھی رگ رہے ہیں تو وہ تھوڑا بہت قابل ہو اس کو پروف کرنا بڑتا ہے پاکی میں آپ کو ریاکٹ نوٹ بہت آسان ہے آپ کو مارکٹ میں انٹری مل جائے گی بہت رام سے مل جائے گی ریاکٹ نوٹ کے لابہ جو پورٹ فولیو آپ نے ذکر کیا کہ کچھ نہ کچھ بنا کے آپ کو دکھانا پڑے گا سامنے والے بندے کو بنایا پورٹ فولیو شروع سے میں بتاتا ہوں جو بھی میرے سوڈنٹ جانتے ہیں کہ میں پورٹ فولیو بڑا زور دیتا ہوں کچھ نہ کچھ بنا ہونا چاہیے آپ کی گٹھب کی پروفائل میں ریڈی ہو ریڈی ہو کلک کریں دیکھیں دیفنیٹلی آپ کو اسی وقت آپ کو اسی وقت دکھا دیں اور آپ کو سب پتا ہو کہ آپ نے کیا کیا کیونکہ سامنے وہ آپ کی فیل کا ایکسپیرینس سو دھا سینئر ڈیویلاپر ہے وہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا پروڈیکٹ دیکھ کے سمجھ جاتے کہ آپ کی پروڈیکٹ میں کیا ہوا ہو ہے اگر آپ نے بھن مارا رہا تو سوری وہ آپ کو پگھڑ لے گا اور جج سوال پوچھ لے گا کوڈ جو آپ نے بتایا نا کہ یہ میں نے بنایا وہ اپنے کر کے آپ سوال پوچھ جائے گا تو آپ سوال پوچھ کر دے گا جو آپ پہ کوڑ ہے آپ کی فرکشنلی کو کو جائے سوال پوچھ لیتا ہے تو یہ خیر اتنا ہارڈ نہیں ہوتا وہ لیکن کل ملا کے بات یہ کہ اس فیلڈ میں دونمبری نہیں کر سکتے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کسی کی سورس لگا لوں گا کیونکہ میرے پس اس طرح کے بھی کال آتے ہیں جو بہت سار رشیدار ہیں بلکہ ایک میرا بڑا اچھا دوست ہے سکول کا اور بہت مجھے کوئی دھنکا بندہ لگے مجھے رکھنے میں اچھا بھی لگے ایسے بندے کو ریفر کروں گا تو وہ آئی ٹیکنیشین بھٹھائیں کے وہ دس ہزار سیلری میں مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا مطلب ریفر کرنے میں مزا بھی نہیں آتا نا کوئی اچھا بندہ ہو کوئی ڈھنکا تو اس کو ریفر کرنے میں اچھا بھی لگتا ہے کہ ابھی اس نے کورس کیا ہے کچھ پڑھائی کی ہے کچھ وہ کہتا ہے بیٹھے گا سیکھ جائے گا ساستویر ڈیویلپر کے ساتھ بیٹھے گا جب ایک جگہ جائے جائے گا بھائی ایسا تو اس میں بھی میں نے سب سے زیادہ جو زور اسی بات پہ دیا ہے کہ ہر دو تین کلاس کے بعد آپ کو ایک ٹاسک ملے گا اور وہ ٹاسک آپ کا جب بھی اپروو ہوگا یعنی جب بھی وہ سبمیٹ کیا جائے گا جب آپ اس کو ہوسٹ کر کے اس کا url جن ریٹ کر کے آپ بتائیں گے تو میں کلک کروں گا url وہ آپ سامنے کھل جائے گی جو بھی آپ نے ویب سائٹ بنائی ہے تو پھر وہ سبمیٹ ہوگا آپ ایک تو ایک ایک تو ریکٹس بھی رہے گی کورس کی ہے میں پچھلے چار مہینے پڑھائی کرتا رہا ہوں تو کیا میں کیا کیا اچھا ہم اور دیکھتے ہیں ایک دو کومنٹ سر آج کل ورڈ پریس زیادہ یوز ہوتی ہے ویب سائٹ میکنگ میں کیا کوڈنگ والی ویب سائٹ کا ورک ہے ابھی مارکت میں اچھا جی زیادہ عمر بھائی بتائیں ورڈ پریس یوز ہوتی ہے نائی نائی ورڈ پریس کا اتنا نہیں ہے مگر چھوٹی ویب سائٹ جتنی میں آپ کو اپلی اپلی ملتی ہیں وہ ساری کسٹم ہوتی ہیں وہ کوڈنگ کے تھروں ہی بنتی ہیں کوڈنگ کے لیے جو نا کوئی بھی جیس ہے python ہے asp dot net ہے whatever whatsoever لیکن ہمیں جینا وہ پیور کسٹم کوڈنگ کے تروں جینا انٹرپریس لیویل کے پروجیکس اور ان پہ کام کرنے کو موقع ملتا ہے ورڈ پریس پہ آپ چھوٹے چھوٹے کار ہوگا چھوٹے 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 ویب سائٹس پہ آپ کر سکتے ہیں اس سے عداب آگی نہیں پڑ سکتے مجھے کمپلین جو سب سے بڑی ہے ورڈ پریس پہ لوگ بہت زیادہ ہیں کیونکہ ورڈ پریس میں بھی کوڈنگ ایسا نہیں ہے اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ بلکل کوڈنگ نہیں پڑتی تو ایسا بھی نہیں ہے پیچھے بیگرنڈ پہ پی ایسا پی ہوتی ہے اور چیزیں آٹومیٹکل کر رہا تھا لیکن آپ کو موسٹ آف تی ٹائم اس میں ٹویک کر نے پڑتے ہیں چینجز اور بہت زیادہ کوڈ لکھنا پڑتے ہیں اپنے مطلب کی چیز کرنے کی لیے تو مجھے میری جو کمپلین ہے کہ اس میں پی 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 بندے ہوتے ہیں اور ورڈ پریس کے لوگ بہت زیادہ ہو گئے مارکٹ میں اور اس ورڈ پریس میں اور پی 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 میں آپ کو پچاس پچ پن سال کے سال کے انکل بھی ملیں گے جو پچھلے بیس سال سے ایک ہی کمپنی میں بیٹ کے کام کرتا جو ہاتھ بھی بہت تیز ہے ایسا نہیں کہ ورڈ پریس میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہو نہیں سکتی ہو تو اس میں بھی سکتا ہے جیسے پی ایچ پی میں بہت بڑے بڑے سرور لکھے میں فیس بک پچھلے دن پی 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 جو انٹرنشپ ملتی ہے دس ہزار کی اس میں جو بھی آپ کو دس ہزار کی ملے گی اور آپ کہ دس ہزار ہی ہیں بس زیادہ سے زیادہ بیس پچیس ہزار پر چلے جائیں گے چالیس ہزار میں ساٹھ سال سال کے انکل کام کر رہے ملتی بولوں گا یہ لوگ نے کمپیرزن لے لیں ایک تین سال کا ریعک نوڈ کا ڈیویلپر کی سیلی پیکیج سیگ لیں کیا پی کر رہے ہیں دو سال کا لے لیں اور دو سال ورڈ پریس ایکسپینیس شدہ لے لیں جو کمپنیز ہیں دو سال ورڈ پریس میں صحیح کہہ رہا ہوں اس سے بلکہ زیادہ جا رہا ہے اور ورڈ پریس میں تو دو سال والے بندے بھی نہیں اس میں پانچ پچ سال والے سے شروع ہوتی ہے وہ آپ جو میں لکھ جیتے ہیں کہ پانچ سال کا ایکسپیرینس ابھی آپ بولیں گے پانچ سال میں کہا سے لاؤں اپلیکیشن اور چیٹ بارٹ کی ہے تو وہ اپلیکیشن اور چیٹ بارٹ ابھی تک پروپرلی مارکٹ میں آئی نہیں چیز لیکن میں دو سولہ سے دو سترہ سس پر لگا ہو مجھے کرتے کرتے پانچ سال ہو گئے لیکن ابھی تک مارکٹ میں صحیح طرح سے آئی نہیں بڈ سکتے ہیں عمر بھائی آپ کے مجھ کوئی ٹرک ہے کم ٹائم میں زیادہ پیسہ کمانے گی سر میں تو یہ بولتا کہ نصیب پہ ہے سال بھائی کو ذرا لیتے ہیں اور اپنا گار بار کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے سال بھائی جی سار وائس کلیر ہے ہاں اب تو بتائیں کوئی آپ کے بار ٹرک ہے تو مجھے بھی بتائیں سال سال اصل میں بات یہ کہ لوگ سوفیئر ڈیولپمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ کوئی جادو کی چھڑی ہے اور پڑھانے انکل نے بول دیا کہ بھائی آپ پورا آجاؤ اور پورا انڈ کرنا شروع جاؤ گا ڈالرز میں چیز مشکل ہے اس میں مہنت ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس پر ڈیبینڈ کرتا ہے بندہ کتنی مہنت کر رہا ہے اچھا ایک میں کوٹ پڑھ رہا تھا لنگڈین پر بڑھا زبردست تھا وہ کہہ رہے تھے مہنت تو کرتے ہیں آپ لے کے مہنت کس جگہ پہ کر نی ہے وہ اصل ڈیفرنس پیدا کرتا ہے تو کس جگہ پہ مہنت کرنی ہے یہ آپ کو بتائے گا یہ ٹیچرز ہی بتا سکتے ہیں آپ کو روڈ مہنے پہ پورا چاہیئے کہ آپ کو لے کے چلیں کو اگر آپ انڈر سپرویجن سر جو بھی کر رہے تو اس طریقے سے اگر آپ لے کے سر رہے تو صرف مہنت ہی ہو سکتا ہے میرا پرسپیکٹیو غلط ہو لیکن صرف مہنت یہ کی ہے جو آپ کو آگے لے جا سکتی ہے اور پیسے کما سکتے آپ آپ کے ایکسپیرینس سے چیزیں کہ آپ کو مہنت کرنی ہے اور کنسسٹینسی کے ساتھ مہنت کرنی ہے سالیف بھائی ابھی آپ اپنا انٹروڈکشن بتائیں کیونکہ آپ کی پہلے آواز گھ بھرے ہو گئی تھی کہ آپ آج کل کیا کر رہے اور کیا آپ کا بیک گراؤنڈ ہے کیسے آپ نے شروع کیا کی سوچ رہے اچھا اس سے پہلے جو ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اگر کورس آن لائن ہو یا آن سائٹ ہو تو میں سوچ رہا تھا کہ جب میری باری آئے گی تو میں نے جو ایڈمیشن جو تھا اس میں لے لیا تھا کمپیٹر سائنسز میں لیکن پتہ کچھ نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے اس کے اندر یا آپ کو کیسے آگے بڑھنا ہے تو میں جو 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 لکی تھے سار ان جو مل گئے تو ہم نے لنڈنگ مل گئے میرا یہ ایک اور کہ سکتے ہیں آپ کے میں جیسی کمپیٹ ہوا سار ان جو جو گیا تھا تو ان کی سپرو ویشن میں بہت ساری چیزیں سیکھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں میں بہت ساری چیزیں کلیر ہوتی جائیں پھر اس کے بعد کافی ٹائم میں سر کے ساتھ کنیکٹ مطلب اس لئے سر نے خود بھی ریفر کیا کافی جگہ اوپے پھر اس کے بعد میں نے میری جوب لگ گئی پھر اس کے بعد لیکن سر نے ایک چیز سکھائی تھی یہ لگ 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 بہت ساری چیز کرنے کا موقع ملا سالیب بھائی ایک دو س پوچھ رہے ہیں اس میں کیا میت رکوائیڈ ہے سالیب بھائی میری میت آپ لے لیں بس ایوریج ہے میری لیکن اس میں میت وغیرہ کچھ بھی چیز بہت ساری چیز پوچھتے ہیں لوگ کے یار میت لیکن اس کا کوئی ایسا سین نہیں ہے کہ آپ میت آتی ہو تو آپ آگے جائیں گے آپ کو صرف سالیب بھائی کی میرے سے بہت اچھی ہے مجھے پلس مائنس ملٹیپلائی اور ڈیوائی بس آتا ہے آتا تو اور بھی کجھے لیکن بس کونفیڈنٹ میں ہی نہیں چاہ رہا ہی ہی تو یہ اپلائی کمٹیوٹر سائنس میں آپ کو میت کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اندر لائنی چیزیں جو ہوتی ہیں لائبریریز بنی ہو ہوتی ہیں میت کی آپ وہ یوز کرتے ہیں اور میت کی چیزیں ساری ہو رہی ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کچھ لوگ ایسے بتا سوال بہت کم آیا ہاں اچھا ایک دوست پوچھ رہے ہیں کہ مجھے ریئیکٹ سیخنی ہے روڈ میپ بتا دیں کیا ہوگا سالیب بھائی آپ بتائیں روڈ میپ کیا ہوگا اگر آپ ریئیکٹ سیخنی ہیں سب سچ اچھا روڈ میپ یہ آپ یہ کورس جوائن کر لیں آپ سارے سارے روڈ میں خود ہی کلیر ہو جائیں گے جب سر کی آپ کو بھلے گی 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 تو انشاءاللہ سارے روڈ میں خود ہی کلیر کریں سفر رہا مطلب ایک فیل یعنی سوفیر ڈیویلپمنٹ میں ایک ویب ڈیویلپمنٹ ایک الگ چیز ہے پھر بلوک چین بلکل ایک ڈیفرن چیز ہے ہے تو دونہی سوفیر ڈیویلپمنٹ لیکن کافی فرق ہے دونہوں میں پروگرامنگ لینگویجز دونہوں میں الگ ہیں تو اس بارے میں بتائیں یہ کیسا آپ سر اصل میں جب سٹارٹ کرتا ہے بندہ تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر ٹائم پیریٹ کے بعد کچھ نہ کچھ سیکھنا لازمی ہوتا ہے اچھا اگر آپ کچھ نہیں سیکھ رہے تو پروبلم یہ ہے کہ آپ کی پوائنٹ اف اچھا میں نے چونکہ یہ کام کر لیا کافی حق تک تو مجھے کمانڈ مجھے لگ رہا تھا کہ کمانڈ مجھے کافی آگئی ہے اس کے بعد ہم نے لننگ کا سوچ کہ کچھ اور بھی چیز لنگ کی جائے تو میں پھر باقی آپ سے بھی پوچھا تھا باقی سارے کافی سے بھی پوچھا تھا کس چیز زیادہ مارکٹ میں دوسری چیز ہوتی ہے ہم لوگ کنٹریز سکتے ہمیں سب سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے مارکٹ کی ہے تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے تو پھر ہم نے اس لیے اس کو بلوکچین پر اپنے آپ میجر سیکھ لیں اس میں بہت سارے لوگ کا پوئنٹ او ڈیفرنٹ ہوتا ہے اگر آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ لیکن میرا پوئنٹ او اگر آپ نے ویب ڈیوی سیکھ ہوئی ہے تو پہلے آپ کو یہ سیکھ نا چاہیے اس کے بہت سارے ریزن ہے کہ آپ کو نوہ کنی پڑ جاتی ہے جیسے databases وغیرہ یہ ساری چیز ہیں سرور وغیرہ کی بھی ضرور پڑ جاتی ہے ساتھ تو جب آپ نے یہ چیز سیکھ ہوئی ہوگی تو آپ آگے کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے لوگ کہہ رہے ہیں سالیف بھائی بلوک چین سکھا دیں انشاء سالیف بھائی کو بھی گیرائی میں لیتے ان سے بلوک چین سیکھ نے کے لیے اچھا اور ہم دیکھتے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں فرحان چیم پوچھ رہے ہیں سر مارکٹ جتنی کمپیٹیٹیو ہو گئی ہے فائی ور پر ریکویس بھیجتا ہوں کوئی نہیں آتی یہ تو جی کنسسٹینسی کی بات ہو سکتا ہے پورٹ فولیو اچھا نہ بھیج رہا ہوں اچھا ایڈیویس سرور لیس بھی کور کروا دیں تو اچھا ہو گئے گا نہیں فلال ابھی اس اچھا کورس کے حوالے سے رائٹ ٹریک بتا دیں جی کورس کے حوالے سے جو رائٹ ٹریک ہے وہ کورس آوٹ لائن کا جو ڈاکیمنٹ ہے نا وہ دیکھ لیں آپ ویب ڈیویلپمنٹ اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ آگ بند کر کے انرول ہو جائیں تو پھر آپ کرنے ضرور پڑتی ہے بہت ساری جگہ پہ آپ کو چارٹ دکھانے پڑتے ہیں ایوریج وغیرہ نکال کے اور وہ مین وغیرہ دکھانا پڑتا ہے سم ٹائم کی پی آئیز ڈسپلی کرنی پڑتی تو اس میں کچھ چاہیے ہوتی ہے آپ کو ریگریشن وغیرہ سم ٹائم یوز کرنے ضرور پڑتی ہے جوا اس سوال پوچھ رہے ہیں ہمارے دوست یاسر علی یاسر جوا اس کیا بہت مشکل ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا بہت مشکل ہے سو میں پہلے اپنا تھوڑا بیکگراؤن بتا دیتا ہوں تو مطلب لو کونٹیکش علیز ہو جائے سو ام اور میکنیکل انجنیرنگ اور پھر میں نے کمیونکیشن میڈیا سٹاڈیز کیا اور مانیجمنٹ کام کرنے سلیل آپ کی آواز کو سی ڈسٹالشن آرہی اچھ ترے ابھی مجھے میری بھی آواز ریٹرن ایکچلی آرہی آرہی آواز اچھا اور دوست ہمارے کیا پوچھ رہے سر جا و ری اچھا جا و سکرپٹ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے اور ری اچھا ہمارے پاس جو ایک پرنٹ اینڈ کا فریم ورک ہے جی سلیل سلیل ابھی سہی آرہی ہے ابھی کافی بہتر ہے سہی سو آہ what I was saying before کی میں مہ مہ بہتر 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 میرے لئے وہ بہتر تھا so i have studying studying by myself java stml cc youtube پہ آج کی دنیا پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ میں فری میں youtube سے یا کئی اور سے کفرم سے پڑھیں لیکن وہاں پہ میرا اتنا نہیں ہو پایا so i نہیں رہ پائی روڈمپ تھا کیونکہ تھوڑا الگ الگ روڈمپ بتا رہا تھا so you know every time you listen to a new person you're like oh so i do need to learn this so having a clear goal کی آپ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ پاس کلیر ہوتا ہے تو آپ جو javascript پڑھوگے وہ بھی اس ریزن کے لئے پڑھوگے so that makes it easy so having a goal in mind is helpful and javascript by itself is easily easy اگر آپ کو کوئی بھی ایک سے زیادہ زبان آتی ہے آپ جانتے سمانٹکس کیا ہے اور لینگویجز آتی ہے یہ آپ سمجھتے ہیں as a human تو javascript بس پھر ایک اور طریق کرنے کا کمپیوٹرز کے ساتھ تو ایک بار آپ نے وہ ایک دیر مہینے کی بات ہے وہ آپ تھوڑی سے سمجھ لیں تو بس انشاءاللہ اگر آپ لائن پہ پٹری بھی پکڑ لی آپ نے آجا سلیل بہت اچھے اپنے بات لیکن اس لئے آپ کی آباز بہت انشاءاللہ تو آپ اس ڈیوائس سے کنیکس میں موبال میں کروں میں کنیٹ کا نہیں یہ ڈیوائس میں کوئی کنفیگریشن کا ایشو ہو گیا تھا شاید اچھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیا لوگ ہیں جو سوالات پوچھ رہے ہیں ہاں تو ابھی سے جاوا اسکرپ پر کمانڈ کیسے حاصل کی جائے بھائی کسی بھی چیز پر کمانڈ حاصل کرنے کا صرف ایک طریقہ کہ آپ اس کی پریکٹس کریں اور کوئی طریقہ نہیں خاص طور پر پر پرگرامنگ لینگویز کی مثال میں عام طور پر دیتا ہوں سویمنگ سے کہ سویمنگ کی اگر آپ موٹی موٹی بکس پڑھ دیں اور آپ پورے سال بک پڑھتے رہیں سال کے آخر میں آپ پانی میں پھیک دیا جائیں تو آپ بچنے کے کوئی چانس نہیں آپ کرنا یہ ہوگا کہ بک بک پڑھتے جائیں سویمنگ کی ہاتھ پاؤں کیسے ہلانے اور ساتھ ساتھ تھوڑے بہت ہاتھ پہر بھی ہلاتے رہیں کسی میں کچھ ہاتھ پہر ہلاتے رہیں تو می بھی آپ کو شاید سال بعد پریکٹس اور سٹیڈی دونوں کے کمبینیشن سے آپ کو کچھ آج سال کے آخر تک اچھا ویب ڈیویلپمنٹ آن لائن کورس سر خود کروا رہے ہیں وہ کر لیں اچھا سر میں انٹرمیڈیٹ ڈگری ریکوائیڈ ہے جوب کے لیے احمد رضا اپتاری کہہ رہے ہیں دوست اس میں ڈگری کوئی بھی ریکوائیڈ نہیں اس میں پورٹفولیو سب سے زیادہ اہم ہے بہت سارے ایسے بھی لوگ میرے جاننے میں جو ابھی اسکول گوئنگ سٹوڈنٹ ہیں اور وہ کمار رہے ہیں اور جابز کر رہے ہیں وہ آپ میرے فیس بک کے پیج پر سٹرول کریں گے تو آپ کو کچھ ویڈیوز مل جائیں بٹ وہ جابز بھی کر رہے ہیں اور وہ فری لانس کام کر رہے ہیں تو فری لانس کی دنیا میں تو کوئی بھی آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ ڈگری آپ کے بس کیا ہے اگر آپ جونئر ڈیویلپر کسی کمپنی میں بھی جاتے ہیں کسی سوفیر ہاؤز میں بھی جاب کرنے جاتے ہیں تو بھی آپ سے اس وجہ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی ٹائم پوچھ نا چاہتا ہے کہ یونیورسٹی صبح جاتے ہو یا شام میں جاتے ہو ختم کر لیے تو پھر بہت اچھا فل ٹائم آویلیبل ہو اس لئے پوچھتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے ہر چھ مہینے بعد یا تین مہینے بات یہ کہے گا میرے ایزیم ہے تو میں سٹی کرنے جا رہا ہوں اس لئے وہ پوچھتے ہیں یونیورسٹی کی کیا ریپورٹ ہے تو آپ پوچھتے بھی نہیں بات وہ آپ کام دیکھتے ہیں کہ آپ کو آتا کیا ہے اچھا میں اس کا بلکل بھی یہ مطلب مطلب لیجئے اپنی پڑھائی جو آپ کر رہے ہیں اگر آپ نے کوئی پلان کیا پہلے سے آپ کے امم بن اپ کو ایڈمیشن دلایا ہو تو آپ کمپلیٹ کریں اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں میری باتوں میں آگیا کیونکہ جب اممہ کی چپل پڑھے گی تو میں نہیں آنگا بچانے پہلے کر رہے ہیں اس میں صرف ویب ڈیویلپمنٹ ہے اچھا اس کا ریزن یہ تھا کہ ایک تو ریئیٹ نیٹیو ایڈ کرنے سے تھوڑا ڈیریشن بڑھانا پڑھتا ہے تو وہ تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے پھر عام طور پر ہوتا یہ ریئیٹ ہی آپ سے حضم نہیں ہو پا ریئیٹ نیٹیو بھی آ جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں ایک ہی پلیٹ میں ہو جاتی ہیں تو اس چیز سے بچنے کے لیے میں نے ریئیٹ نیٹیو کو بلکل مائنس کر دیا صرف ریئیٹ ہے صرف ویب ڈیویلپمنٹ ہے تھوڑی چیز ہے ٹو دی پوائنٹ چیز ہے اور ایسی چیز ہے جس کو آپ easily ڈائیجسٹ کر سکیں اور اس سے آپ جاپ پکڑ سکیں ٹھیک ہے جی اچھا جی سار ٹائپ سکرپ بھی ایڈ کر دیں نہیں دوست ٹائپ سکرپ وہ اپنی ایک ٹائم پر بڑا حائب چلاتا اس کا لیکن اب تو میرا نہیں خیال کہ ٹائپ سکرپ کو اتنی زیادہ لوگ یوز کر رہے ہیں اب js doc میں زیادہ دیکھ مانتلی کتنا ارن کرتے ہیں فری لانسنگ سے پیسے کی بات آگئی اچھا بھائی ہیں عمر موجود ہیں عمر بھائی پیسے آپ سے پوچھ رہے ہیں محمد واصف یہ پوچھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ لڑکی سے اس کی عمر اور لڑکے سے اس کی منتلی آمدنی یہ نہیں پوچھتے کیونکہ وہ کبھی صحیح بتائے گا نہیں ٹھیک ہے تو لڑکی ہمیشہ اپنی عمر کم بتائے گی اور لڑکوں کا مجھے نہیں بتائیں کہ وہ زیادہ بتائیں گے یا کم بتائیں گے عمر بھائی لڑکے اپنی زیادہ بتاتے ہیں یا کم بتاتے ہیں آپ کی آواز بند میں گراؤ جن کی کم ہوتی ہے نا زیادہ بتائے ہوتے ہیں اور جن زیادہ ہوتی وہ اکثر کم بتائے ہوتے میں یہ ہی دے گے اپنے دوستوں میں آچھا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سی والی کارٹیگری میں فال کر رہے ابھی اس وقت سیکنڈ والی تو آپ کو جواب مل گیا واصف کیونکہ اگزیک فکر تو عام طور پہ میں بھی پوچھنا نہیں چاہوں گا اور شاید عمر بھی بتانا نہیں چاہیں گے تو دوسری بات یہ مزاق کی بات دی لیکن واصف اصل بات یہ پیسے کی موٹیویشن وہ زیادہ دن چلتی نہیں کیونکہ شروع میں تو پیسے میں نے بھی سکرین شوٹ لگا دیا تھا کہ ہم آپ پڑھیں اور آپ بھی کم لیکن بات اصل یہ کہ پیسے کی موٹیویشن زیادہ دن چلتی نہیں ہے جب تک آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں جس دن آپ کی جیب میں پیسے آگئے تو موٹیویشن ختم پھر آپ کو بستر سے اٹھنا بھی مشکل ہو جائے گا ہمارے دوست مزاق سے کہتے ہیں ہزار روپے سے کم کے نقصان بستر بھی نہیں چھوڑتے تو اس طرح کی سیچویشن ہو جاتی ہے جب آپ پیسے آجاتے ہیں پھر لیزی ہو جاتے ہیں آپ آپ موٹیویشن نہیں رہتی نہیں پھر کام کرنے کی کچھ آپ کہتے ہیں پیسے تو آگئے ابھی وہ ختم ہوں گے تو پھر آپ دوبارہ اٹھو گے جو آپ کی صحت کے لیے بھی خطرناک رہتا ہے آپ کے کریئر کے لیے بھی خطرناک رہتا ہے اور بہت ساری بہت سارے مسئلے مسائل اس سے لائف پروائیڈ کر سکیں جو کمفرٹ ان کو چاہیے وہ کمفرٹ ان کو آپ دے سکیں اچھا اور امہ اببہ کو آپ حج پہ بھیجیں بچوں کو ویگیشن پہ بھیجیں یہ موٹیویشن ہونی چاہیے یہ پیسے کمانے کی موٹیویشن نہیں چاہیے پیسے کمانے آپ کرو گی کیا ان چیزوں کے بارے میں سوچ نا چاہیے وہ موٹیویشن ہونی چاہیے اور ہمیشہ گول آپ کو بڑا سائٹ کرنا چاہیے اچھا اور اس کے بعد آپ کو سخت محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ زندگی میں کسی بھی موڈ پہ سخت محنت کو چھوڑیں گے میں صرف یہ اس کی بات نہیں کر رہا جب آپ پیسے آج 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 سخت محنت کرنی چاہیے جب آپ جیسے بھی بچہ ہوگا ہوگا اس نے چیٹ بھائی سیکھی بھی ہوگی عمر بھائی جیسے کوئی آئے گا اور وہ آپ کو ایک منٹ میں ریپلیس کر دے گا ہمارے آفس میں جو سیلری بڑھتی ہے تو انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوئے اب آپ کو ریعک نوڈ آتی ہے اب ہمارے اگلے سال جب انکریمنٹ لگنا ہے تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ اس جو مالس میں لگتیا میں لگ لگ socialist میں Legends idar تین مہینے مہینے بعد ایک سال بعد ت جار مل سال ای Fernando سال سل ним سال می lim تو یہ تو بڑا اچھا آپ نے بتایا سب لگوں کو بڑا انسائٹ ملی ہوگی کہ اچھا ہے اس طرح ہو رہا ہے آج کل جواب میں اچھا اب جو نا میں جعفر امان کو میں نے بڑا ویٹ کروا دیا اب میں جعفر امان کو ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو بلکہ میں کیسے ایڈ کروں یہ میں آپ کو کر دیتا ہوں فل سکرین پر جعفر بھائی کیسے ہیں آپ ٹھک ٹاک ہیں آپ کا مائک بند ہے شاید میں ٹھک ٹاک سر آپ کیسے ہیں میں بھی بلکل ٹھک ٹاک ہوں اچھا جعفر بھائی ہمارے پاس بڑی سکسس سٹوری ہے آج کی ایک تو حمد بن قدیم جو شروع میں ہم نے جن سے بات کی دی ایک جعفر بھائی بھی ہے جو جس کو کہتے ہیں کہ اوورنائٹ سکسس انہوں نے حاصل گی لیکن اس اوورنائٹ سکسس کے پیچھے ان کی بہت سخت محنت شامل ہے اور بہت زیادہ ایفرٹس ان کی شامل ہیں بہت زیادہ لگن اور کنسسپینسی ان کی شامل ہے تو جعفر بھائی پہلے تو ذرا اپنا بیگراؤنڈ بتائیں اپنے بارے بتائیں اور پھر ذرا اپنے یہ سکسس کی داستان بھی پلیز سنائیں کیسے یہ سفر طائق کیا ہوئی میرے نام جعفر رمان ہے اور اگر بیک گراؤنڈ کے بات کرنے تو میرا بیک گراؤنڈ کوئی کمیٹر سائنس سے نہیں تھا یہ ہے کہ میں نے انٹر جو ہے پریجنگ سے گرا تھا لیکن کوئی میرے مارکس کوئی اچھے نہیں تھے یہ ہے کہ کوئی مجھے اینڈی مینڈ بشی ملنے والا نہیں تھا نہ کرا شیر سیڈی اندر پھر کڑنا تھا کچھ کڑنے کی چاہات بک تھی موپائل کے انٹری جانس میں بھی جو حص اور پہر اس کے پاس общем انٹری رمان جا کا تسابق آپ Carolina متینری رمانی رندگتا کی ہوئی اس کا چھلتہ کوئی ب prosper ہے پہر ما کو شیئر سیاست دیا جے گرانی موپائل کا تو مجھے تو اگر آپ کو کہا موپائل کا آپ کے پاس جس میں اتارا پکتا کی چلتہ اس کے پاس میں آپ کی کلاس میں آپس的 دینogenہ اور پھر اس سے کھانی چلتی دی اچھا اب ذرا یہ بتائیں کہ آپ جب شروع ہوئے تھے سیکھنا آپ نے پہلی رفعہ جو ویب ڈیویلپمنٹ یا پروگرامنگ جو سیکھی تھی وہ کیا میری کلاس میں سیکھی تھی اس سے پہلے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ آتا ہوگا آپ ہمارے کلاسز آپ نے سٹارٹ کرتی تو مطلب جب ہمارے جاواس کے اینڈ پہ تھی تو مطلب پیرا پائے تھے تو یہ ہے کہ تھوڑی بہت مطلب ویب ڈیزائنگ وغیرہ میں کھانی چھیک چکا تھے لیکن جو موسڈ ڈیوانڈر ابھی آج کل مارکٹ میں فرمورٹس یا لابریٹس پر کہتے ہیں پھر رییکٹ ہو گئی یا نوڈ جیس ہو گئی تو وہ ہم نے آپ سے سیکھی دی بلکل یہ ہے کہ جو 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 سٹارٹ ہو چکی دی پہلے اور ایڈوانس بھی ہم نے تھوڑی بہت پڑھ لیتی پھر آپ آگر تھے ہماری کلاس میں ٹیچر تو پھر رییکٹ وغیرہ جو ہے وہ ہم نے آپ سے کور کر لیتی ماشاءاللہ آپ نے سیلانی کا جو آپ کا پورا بیج تھا اس پورے بیج میں نہ صرف اپنی کلاس میں بلکہ کئی دوسری کلاسز بھی چل رہی تھی جو دوسرے ٹیچر پڑھا رہے تھے ان سب میں آپ پہلی پوزیشن آپ نے حاصل کی تھی جو فائنل پروجیکٹ کے ذریعے ہم نے اسیسمنٹ کی تھی اس میں آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی اور ماشاءاللہ لیپ ٹاپ بھی آپ نے گلن کیا تو اور ابھی ماشاءاللہ آپ جوب بگر ابھی کر رہے ہیں کیا آپ جوب کر رہے ہیں وہ بھی ذرا بتائیے گا ابھی میں آپ کا سفر رہا کیونکہ جب اب شروع میں آپ کو مطلب آپ نے شاید مجھے بتایا تھا یا کسی نے بتایا تھا کہ آپ فائننشل کرائیسز بھی آپ کو سامنا کرنا پڑھاتا درمیان میں لیکن اس کے باوجود آپ نے اتنی محنت کی اور سکسس حاصل کی تو اس بارے میں ذرا بتائیں کہ سفر آپ کا کیسا رہا اور اس سے آپ کو کیا سیکھ ملی آپ جو دوسرے آنے والے سفر رنس ان کو آپ کیا بتانا چاہیں گے پچھتے اگر میں بات کروں میں نے کاف سے ہی سٹارٹ کی ڈیولپمنٹ وغیرہ تو میں نے ٹونٹی نڈی ون جنوری سٹارٹ کی تھی جب میرا سلائر کا پول سٹارٹ ہوا تھا تو جب میں کلاس میں گایا تھا پہلا دن تھا تو شروع شروع میں تو مجھے لگتا تھا کہ مستے نہیں ہو پائے گا کہ مطلب کافی کلاس کے اندر لڑکے تھے جو مطلب مطلب بہت اچھے تھے اور ابھی بھی ہے تو کچھ بڑے لڑکے بھی تھے جن کو پوگرامنگ آتی تھی جنیسیڈی یہ بچے دے اچھا میرا یونیسیڈی بیکراؤنڈ کوئی اترا اس ٹیم پہ تھا نہیں ابھی میں نے جا کے ایڈمیشل لیا ہے اور میں تھرڈ سمیسٹر میرا بھی چل لیا ہے تو میرا کوئی یونیسیڈی میرا بھی بیکراؤنڈ لیتا نا پوگرامنگ سب بیکراؤنڈ تھا تو دیکھتا تھا دوسرے بچے دے ان کی پوگرامنگ کافی اچھی ان کی اس کی مطلب انہوں نے کافی اچھی سات گئی لیکن بس پر ان کو دیکھ دیکھ کے مطلب ایک کامپوڈیشن میں نے سات کر لیا تھا کہ جب وہ کر رہے ہیں تو بھائی میں بھی کیوں نہیں کر سکتا تو بس پر اسی طریقے اسی طریقے سے مطلب لگا تھا بس کنڈا ہے کنڈا ہے کنڈا ہے کنڈا ہے تو بس اس کے اندر ہی مطلب ایک پوگرامنگ کا جنون آ گیا تھا کہتا ہے شاک تو مجھے میرے ایک ٹیچر نہیں کہا تھا کہ جب تک شاک نہیں ہوگا اس چیز کا تو آپ نہیں کرتا ہوگے تو آپ کے لئے اپنے شاک پیدا کرو تو بس اس چیز کا شاک اتنا تھا کہ نہ دن نہ رات نہ شاہم بس پوگرامنگ 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 پھر اس کے بعد جنوری میں نے سٹارٹ گیا تھا آج الحمدللہ میں ایک ایک سوفیر ڈیولپر میں ایک سوفیر آس کے اندر جاوب کر رہا ہوں اور پرمیننٹ جاوب ہے میری اور الحمدللہ میرے پاس بینیفیٹس بھی اس کے اندر جاوب سکنڈر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیلانسی پوجیکٹ جو میں کر رہا ہوں ابھی میں نے ریسنلی ایک سوفیان بھے کے ساتھ سیلانسی پوجیکٹ کر رہا ہے اور مزید کے بعد یہ ہے کہ وہ جو project ہم نے کرا وہ چیز ہم نے کبھی پڑی بھی نہیں تھی مسائل کے طور پہ وہ ہماراں ایک جیم سٹیک کے اوپر تھا لیکن ہم نے جو پڑھا تھا ہم نے مانسٹیک پڑھا تھا اب جیم سٹیک تھوڑا مطلب تھوڑی فیلڈ الگ ہے اس کے اندر تھوڑا سرور لیس بھی آجاتا ہے وہ چیز ہم نے پڑی بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی ہمارا پاس کام آگیا تھا ہم نے کرنا تھا لیور کرنا تھا تو میں نے اور سفیان بھے نے پڑھ پڑھ کے اس کو بس نکال دیا اور ذرا یہ بھی بتائیں کہ آپ جو جوب کر رہے ہیں تو آپ کونسی والی کارٹیگری میں فال کر رہے ہیں جس کی کم سیل بھی ہوتی وہ زیادہ کر کے براتے ہیں یا زیادہ ہوتی ہے کم کر کے براتے ہیں میں میڈ میں آتا ہوں اچھا ابھی آپ درمیانے ہیں اچھا کتنا آپ کو ٹائم ہو گیا جوب بغیرہ سٹارٹ کیے جوب بغیرہ سٹارٹ کیے مجھے کچھ آرٹ میں ہو گئے آرٹ میں ہو گئے آرٹ میں ہو گئے لیکن جو کورس ہمارا جو کمپیٹ ہوا تھا وہ تو شاید دیسمبر ہوا تھا زیادہ ہو گیا اس کو جی ہمارا کورس دیسمبر میں تینے شاید لگے ہیں یہ جوب ہنٹ کرنے میں تو جوب ہنٹ کرنے میں کیا آپ کے لئے آسان رہا تھا یا مشکل رہا تھا کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا کیونکہ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کپیٹ کی تھی آپ کو کتنا ٹائم لگا تھا جوب ہنٹ کر لیا میں شروع شروع میں وہ کہتے ہیں کہ پہلی جوب اگر آپ کو مل جائے تو پھر سیکرنڈ جوب تھوڑا آسان ہو جاتی ہے تو ایسا ہی تھا پہلی جوب دونے میں بہت ہی مشکل ہوئی تھی لیکن پھر پہلی اپورٹریٹیو مجھے ملے گئی تھی اچھی اور مہا سب بہت کچھ میں سیکھنے کو ملا وہاں سے میں نے آپ کو بہت مطلب گروہ کریا میں یہ کہہ سکتا ہوں بجمال کہ وہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا اس کے بعد میں میں نے اپنے سیکنڈ جوب سوچ کری تو یہ ہے کہ آپ لینڈنگز کے مطلب پروش آتی رہتی ہیں انٹریویوز وگر ابھی میں دیتا رہتا ہوں اچھا انٹریویوز دیں مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ اس سے بھی بڑا ایکسپیڈینس جو نہ وہ گین ہوتا ہے کہ الگ الگ سوال کیے جاتے ہیں پھر اس کو گھر پہ آکے باپ سے پڑھتا ہوں اچھا بلوں نے یہ سوال کریا یہ میں نے آج تک پڑھا نہیں چلو اس کو دیکھ لیتے ہیں تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ knowledge بھی کافی پڑھتی ہے اور اس طریقے سے ہوتا ہے تو یہ ہے کہ ابھی بھی مجھے پاس جو میرا سیڈی پیکیج ہے اس سے بھی زیادہ مجھے آفرز آتی ہیں لیکن اب یہ ہے کہ جلدی جلدی سوچ کرنے میں تھوڑا صحیح نہیں ہے کہ ریزمی بیلڈ نہیں ہوگا اس طریقے سے صحیح تو جعفر بھائی آپ اپنے پوری جو سیکشن کے جو سٹوڈنٹس تھے ان کے لیے آپ ایک مثال ہیں اچھا جعفر بھائی کی جو ایک بڑی اچھی quality تھی کہ جعفر بھائی کلاس میں سوالات بہت پوچھتے تھے اور سم ٹائم جب برین سٹرومنگ کے questions بغیرہ میری عادت ہے میں کرتا ہوں کلاس میں تو اس میں بھی بڑھ چڑھ کے پارٹ لیتے تھے اور کیونکہ جعفر بھائی تھوڑے سے بھولیں اتنے زیادہ تیز نہیں ہیں تو سم ٹائم جو فیلو سٹوڈنٹس ہیں وہ تھوڑا سا تیز بھی کرتے تھے ان کو اور سم ٹائم میں بھی تیز کرتا تھا لیکن جعفر بھائی کا بڑا وہ ہے کہ ان کو بھی برداشت کرتے تھے اور مجھے بھی برداشت کرتے تھے کیونکہ مجھے بھی برداشت کرنا جو ہے نا مجھے بھی برداشت کرنا پڑتا ہے بھائی کلاس میں کیونکہ وہ اتھا بھی تو ہمارا آپ کو شاید یاد ہوگا کریئر اور کریئر بھائی جس میں میں اپلیکیشن بنا کے لائے تھا پھر تو کریئر پہ اپلیکیشن بنا کے لائے تھے پھر کیا کہتے ہیں جعفر بھائی لیکن جعفر بھائی کی یہ جو عادت ہے شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی عادت کہیں نہ کہیں ان کے لئے بہت بینیفیشل ثابت ہوئی جعفر بھائی اتنے سوالات پوچھتے تھے کہ سم ٹائم میں بھی حالانکہ مجھے سوال کرنے والے سوڈنٹ پسند ہیں لیکن سم ٹائم میں بھی تھوڑا سا جار ہو جاتا تھا یہ ہے اتنے زیادہ مطلب لیکن آج جب جعفر بھائی کو دیکھتا ہوں اور ان کے بارے میں جب سنتا ہوں بیسرے لوگوں کو تو مدھے بھی بتانے میں اچھا لگتا ہے کہ جعفر میرا سوڈنٹ ہی ہے جس کی آپ بات کرنا ہے تو جعفر بھائی آپ کے بارے میں مجھے دوسرے لوگوں سے بھی میں نے سنا کہ اچھا وہ فرسٹ آئیٹم ہاں پہ انہوں نے ابھی جوپ پکڑ لی ہے میں نے کہا وہ میری تو سوڈنٹ ہے تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے تو کل کو جب آپ پینا ترقی جب کر جائیں گے ہو سکتا ہے آپ جب سفر کے دوران بہت سارے لوگوں سے آپ کو ٹیز بھی کریں بہت سارے لوگ بہت سارے لوگوں کو آپ کو برداشت کرنا پڑے جیسے کہ میں ٹھیک ہے نا لیکن جب ونس آپ سکسیسفل ہو جاتے ہیں تو وہی لوگ وہی آپ کے امی عبدو وہی آپ کے عزیز رشتدار جو آپ کو کہتے تھے کیا لگے ہوئے اور وقت کمپیوٹر کے آگے بیٹھے جو آنکھیں خراب ہو جائیں گی اچھا وہ آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں اچھا بندے کو ازمشن رکھن چاہیے کہ وہ آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو وہی لوگ پھر آپ کا نام فخر سے لیتے ہیں کہ یہ میرا کزن ہے یہ میرا بھائی ہے یہ میرا سٹوڈنٹ ہے یا یہ میرا بھنجا یا میرا بیٹا ہے تو کوشش کیجئے کہ آپ اپنے عزیزوں کے لیے آپ اپنے دوستوں کے لیے فخر کا باعث بنیں جیسے کہ جعفر بھائی بن چکے آپ کے سامنے ایک مثال ہے اچھا تو جعفر بھائی کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گے اچھا کیونکہ اب دنیا نا آن لائن کی طرف جا رہی ہے تو آپ نے آن سائٹ پڑھا تھا جو آپ نے مجھ سے کورس پڑھا وہ آپ نے آن سائٹ پڑھا ہے تو ایک تو یہ بتائیں کہ میرے ساتھ پڑھنے کا آپ کا ایکسپیرینس مطلب کیسا رہا ہے کیا آپ کو مجھے برداشت کرنا پڑھا یا اچھا اور اگر یہ کلاس اگر آن لائن ہوتی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایسا بینیفٹ ہوتا ہے جو آپ کو مل جاتا اس میں جو 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 یعنی جا کے پڑھنے میں آپ کو کوئی ایسی پریشانی اس میں آتی تھی یہ دون تینوں باتیں ذرا بتائیں سر سب سے پہلے چیز تو یہ کہ آپ سے پڑھنے کا جو مجھے موقع ملا تو اس کے اندر جو کورس تھا کورس آٹلائن کی وہ تو سیکھا ہم نے لیکن اس کے ساتھ دوسری چیزیں جو ہمارے کورس تو موجود نہیں تھی وہ کیا کہ سکتے ہیں کہ آپ جو سوال کی جاتے ہیں یا پھر وہ ساری چیزیں جو کوئی بتاتا نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملی مطلب کورس سے زیادہ آپ سے وہ چیزیں سیکھنے کو ملی جو مارکٹ میں چل لی ہوتی ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ نہ کوئی یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کو نہ کسی دوسری کلاس کے اندر تو ایک یہ بڑا فائدہ تھا کہ کورس سے خٹ کے آپ چیزیں بتاتے تھے کہ نالجھ کے اندر اور اضافہ ہماری اور دوسری چیز یہ کہ آن لائن ہوں یا پھر آن سائیڈ ہو اگر آپ پڑھائیں گے تو مطلب آپ اسی طریقے سے ہی اس کو کور کروائیں گے آن لائن کے اندر میں ہاں یہ ہی کہ آن سائیڈ کا اب تھوڑا ٹھوڑا ٹھوڑا کم ہو رہا ہے کہ آن لائن کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو جانا نہیں پڑے گا تو یہ بڑا فائدہ ہے اب مثال کے طور پر دو گھنٹے ہی بھی کلاس اور اگر وہ آن سائیڈ ہوتی ہے مطلب آپ پہ ایک دن سائیڈ پھر آپ اگلے دن بیٹھ ہوگے پھر آپ پندرہ بیس منٹ اگلے دن میں بیٹھ کے آدھے دن سائیڈ پھر آدھے دن میں آپ پڑھو گے تو آن لائن میں یہ بڑا فائدہ ہے کہ آپ گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچھی مطلب آپ اس کے اندر آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہو کہ آپ کو نہ جانے کا خرچہ نہ آنے کا خرچہ نہ جانے کی تھکن ہوگی نہ آنے کی تھکن ہوگی اور کراچی کا تو ٹریفک پھر ماشاءاللہ اور مافسی پرانا پاکستان مافسی آئی ہے اچھا جاپر بھائی آپ لوگ کی جو کلاس ہوتی تھی اس کی ٹائمنگ کیونکہ رات میں یہ وقت کی شام کے وقت کی ہوتی تھی تو مجھے تو ٹریفک میں بڑا پرابلم ہوتا تھا تو سم ٹائم لیٹ بھی ہو جاتا تھا میں ٹریفک کی وجہ سے ٹریول کے جو آپ کا ایکسپیئنس جو کلاس کے دور آنا باتے تھے تو آپ کو ٹریول میں کیا بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ بہت سارے ہماری کلاس میں لوگ ایسے تھی جن کی پاس اپنی کنونس موجود نہیں تھی تو وہ پبلک ٹرانسپورٹ لے کر آتے تھے ہمارے ہم پبلک ٹرانسپورٹ کا بڑا بورا حال ہے اور وہ کسٹلی بھی بہت ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سستے میں دے رہے ہیں وہ اپنی کنونس سے زیادہ کسٹلی سم ٹائم پڑھ رہا ہوتا ہے تو ٹریول وغیرہ کے حوالے سے جو آن سائیڈ لوگ پڑھتے ہیں تو کیا آپ کو کیا پرابلمز ایسی فیس ہوتی تھی کوئی ہے ایسی کنونس بلکل ٹریول کے حساب سے مجھے بہت زیادہ مسائل کے بہت اشیو تھے کہ سب سے بڑی چیز تو میرا گھر بہت دور تھا میں ملیئر میں رہتا تھا اور کلاس ستینگی باتراباد میں اس کے پاس شیفٹ ہوئی ان پلشن میں تو ایک کافی لمبا سفر تھا اور پھر دوسری چیز یہ کہ اگر گاڑی رستے میں پھنچر ہو گئی تو آدھی کلاس پا پہنچ ہو گئی اور دوسری چیز یہ کہ جب میں کلاس لینے جاتا تھا گھر سے تو مجھے فل روڈ جاؤں مطلب روڈ پیک میں جاتا تھا اب مجھے تقریباً یہاں سے آدھا گھنٹہ لگتا تھا تو واپسی میں تو چلے مجھے روڈ بھی کو سافتا تھا کیونکہ ساٹھے گیارہ بچے مجھے جب میں یہاں سے زیادہ تھا تو میری آدھے انرجی رستے میں ختم تھی کہ اب جان آئے کلاس میں پھر چیزیں سمجھنی ہے اور سب کندے تو زیادہ اچھا یہ ہی کہ آپ آن لائن کی طرف کیونکہ آپ زائش نہیں کہتے کہ ہمارے پورس کو کمیلٹ کر لیا لیکن چیزیں بھی کچھ ہیں جو ہمیں اور پڑھنی ہے تو اب میں بھی زیادہ پریفر کرتا ہوں کہ آن لائن ہی کوئی کورس دیکھوں تو اس سے زیادہ بیعتا رہتا ہے نہ کہ میں فنٹیکل جا کے تین تین بھنڈی یہ کلاس صحیح تو جعفر بھائی نے جیسا کہ بتایا کہ ٹریول کیونکہ میرا سوفوئر ڈیویلپمنٹ سے زیادہ ایکسپیجنس پڑھانے جائے اور زیادہ تر جو کلاسز ہیں کیونکہ آن سائٹ ہوا کرتی تھی آج سے اگر میں پانچ سال، چھ سال یا آٹھ سال پہلے کی بات کروں تو وہ آن سائٹ ہوا کرتی تھی زیادہ تر کلاسز تو ٹریول میرے لئے یہ ہمیشہ سے بہت بڑا ایشو رہا ہے کیونکہ میں بھی اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہوں تو اورنگی ٹاؤن سے ٹریول کرنا یا تو شارہ فیصل پہ ہوتی ہیں کلاسز یا تو ڈیفینس میں ہوتی ہیں یا تو گلشن میں کیونکہ بڑے انسٹیوٹ سارے انہی مین سٹی والے ایڈیے میں موجود ہیں تو وہاں جانا ایک ہمیشہ سے بہت بڑا ایشو رہا ہے کہ ٹریول کرنا پھر واپس آنا مطلب ایک گھنٹے یا دیڑ گھنٹے کی یا دو گھنٹے کی گلاس ہوتی ہے اس کے لئے ایک گھنٹہ ٹریول کر کے جانا پھر ایک گھنٹہ ٹریول کر کے واپس آنا پھر ٹریول کی فرسٹیشن کراچی کی سڑکوں میں گاڑی چلا کے جو فرسٹیشن آپ کو ہوتی ہے جو چلایا ہے جس نے یہاں پہ گاڑیاں کوئی پتا ہے شاید دوسرے لوگ اس چیز کو سمجھ ہی نہ پائیں اس طرح سے تو یہ اگر چیز میں ہمیشہ سے سنچتا تھا کہ کسی طرح ہم اس کو کٹ کر پائیں تو بہت اچھا رہے گا اور فائنلی اب چونکہ کووٹ کے بعد اب جیسے یہ پلیٹ فارم سٹریم یارٹ پہ ہم سٹریم کر رہے ہیں تو بہت ہی ایزلی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم چاہد ایک ہی کمرے میں چاروں لوگ بیٹھے ہیں حماد بھئی ہمارے پاس موجود ہیں سفیان بھئی موجود ہیں جعفر آمان ہمارے پاس اب تین لوگ ابھی ہیں اور بھی بیک سٹیج پہ کچھ لوگ ہیں تو کیا کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے ایک ہی روم میں بیٹھے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں اچھا اتنے سارے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کومنٹ بھی کر رہے ہیں اس کا جواب بھی ہو رہا ہے آپس میں ہیں بڑا اچھا سا ایک ماحول بنا رہا ہے تو یہ چیزیں شاید یہ ٹکنالوجی آتے آتے تھوڑا سا ٹائم لگا ہے لیکن ہم شاید اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جب ہاں پہ زوم آویلیبل ہے گوگل میٹ آویلیبل ہے سٹریم یارڈ جیسے پلیٹ فارم آویلبل ہے گوگل کلاس روم جیسے اس طرح ایسے ٹول سیٹس آ چکے ہیں کہ وہ پورا جو کلاس روم کا ماحول ایک آن سائٹ ہوا کرتا تھا وہ اب آن لائن ہم کریئیٹ ری کریئیٹ کر سکتے ہیں اچھا تو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اور ہم سے کیا سوالات پوچھے گئے ہیں اچھا ہماد بن ندیم سے میری اس حوالے سے بات ہوئی تھی اصل میں یہ آئیڈیا ہماد بھائی گئی تھا کہ ایسا نا ایک پینل ٹاک کی جائے یہ مجھے شروع میں ہی مینشن کرنا تھا لیکن ابھی مجھے ذہن میں آیا اچھا تو ہماد بھائی سے میری بات یہ ہوئی کہ ہماد بھائی کچھ کرنا چاہیے فیوچر بچوں کے لیے اچھا کیونکہ میرا جو مین موٹیویشن ہے ٹیچنگ کرنے کا اور پڑھانے کا کیونکہ سوفٹر ڈیویلپمنٹ میں اور فری لانسنگ میں الحمدللہ اتنے پیسے ہیں کہ اگر کوئی بھی بندہ میں اپنی بات نہیں کر رہا کوئی بندہ اگر فل ٹائم فری لانسنگ کرے تو اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ کسی اور جگہ پہ وہ جا کے اپنا ٹائم سپینڈ کرے کسی اور جگہ پہ اپنی ایفرٹس پھٹ کرے بہت ایزلی اتنے پیسے بندہ کمال لیتا ہے کہ ایک ایک ٹریڈیشنل جوب سے اچھے پیسے کمال لیتا ہے تو لوگ اکثر مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ سر آپ جو ہے نا ٹیچنگ کیوں کرتے ہیں مطلب ٹیچنگ میں تو اتنے پیسے بھی نہیں ہے کوئی خاص منیمل سا ایک اماؤنٹ ہوتا ہے سب چیزیں کرنا پھر سٹوڈنٹس کا فالو اپ لینا بہت ایک ٹف کام ہوتا ہے ٹیچنگ تو میں ہمیشہ سے یہ بتاتا ہوں کہ میری جو موٹیویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو میری آنے والی نسلیں ہیں میرے جو بچے اور ان کے بچے پھر جب آئیں گے تو انہوں نے بھی اسی شہر میں اسی جگہ رہنا ہے جہاں پر میں رہ رہا ہوں اور آپ کو پتا ہے یہ اس وقت کراچی شہر کے جو حالات ہیں یا اوورال پورے پاکستان کی جو حالات ہیں وہ کوئی اتنے زیادہ سازگار نہیں ہیں اگر ہم اس کو دوسری ترقی آفتہ کنٹریز سے ہم اس کو اگر کامپیر کریں تو ہمارے حالات جو کرائم ریٹ ہے ہمارا اور بہت ساری دوسری چیزیں ہیں فائنینشل جو سیچویشن ہے ہماری ایکانومی کی اور ہم کافی پیچھے ہیں بہت ساری دوسری کنٹریز سے جانا کا ہے ہمارے پاس یوت ایک بہت بڑی کانٹریٹی میں ہمارے پاس یوت موجود ہے سکسٹی پرسنٹ جو آبادی ہے ہماری پاکستان کی وہ نوجوان لوگ ہیں وہ تیس سال سے کم عمر لوگ ہیں جو سکسٹی پرسنٹ آبادی ہے وہ تیس چالیس سال کے اراؤنڈ سے کم کم ہے لیکن اتنی بڑی آبادی کو یہ نہیں پتا کہ اس کو کرنا کیا ہے اور ہمارے پاس لیڈرشپ کی ایک کمی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو ہمیں یہ بتا سکے کہ یار آپ یہ کر لیں یا آپ اس طرف چلے جائیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جو سکسٹی پرسنٹ آبادی جو اپنی ایفرٹس پٹ کر رہی ہے اس کو ایفرٹ پٹ کرنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے کہ یار میں کہاں اپنی ایفرٹس پٹ کروں تو وہ ایفرٹس نکال کے بائکیں اڑھاتے ہیں کہ ہم رائیڈر بن جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کچھ وہ بیٹ بول لے کے روڈ پہ نکل جاتے ہیں سیٹڈے کو کہ ہم کرکیٹر بن جائیں گے تو ٹھیک ہے کرکیٹر بھی بننا ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ کہ پورے پاکستان میں گیارہ لوگ بنیں گے کرکیٹر یا بیس لوگ بنیں گے لیکن آبادی ہے بیس کروڑ اور بیس کے بیس کروڑ تو کرکیٹر بن نہیں سکتے تو ہمارے پاس ڈائریکشن کا بڑا لیک ہے تو ہمات بھائی سے میری بات ہوگی تھی کہ ہم اورنگی ٹاؤن کی اندر کوئی میٹ اپ کریں فیزیکل میٹ اپ ہم کریں اور وہاں پہ ہم بیٹھ کے یہ ساری ڈسکیشن کریں تو پھر ہم نے کہا چلو فیلال آن لائن تو ہم کری سکتے ہیں تو آن لائن ہم نے کر لیا ہمات بھائی ذرا اس بارے میں بتائیں کیا آپ مجھ سے بتا رہے تھے کیا آپ کا ایڈیا تھا آپ کا مائک آف ہے سوری سر سر از انہوں کہ ہمارے بچوں میں ماشاءاللہ سے ایفرٹ اور تمام تر چیز ہیں مینٹورشپ کی کمی ہے کیونکہ انہیں شروع سے ایک پروپل ڈائیڈ لائن نہیں دیا جاتا کہ آپ کو کس طرف جانا ہے اب ایک بچے کی بات کروں جو میٹرک کرتا ہے اسے بیئی نہیں پتا ہوتی کہ وہ کچھے کہاں جانا ہے تو مینٹورشپ کی کمی اور آج کل ہمارے سکول کا جو سکول کا جو حال ہے وہاں پر صرف ایک کلاس پاس کر کے دوسری کلاس اور اسی طرح سے پوری میٹرک کروا دی جاتا اور میٹرک کا جو کر لیتا تو جب دیکھتا کہ اب میرے پاس کچھ کرنے کو ہے نہیں اور میری situation ہے وہ تو اس لائق نہیں کہ میں کوئی اچھی جاب کرتا سکھ رہا ہوتا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا کہ کاش مہنت کر لیتے کاش کچھ ایسا کر لیتے جس آج ہمیں کچھ کچھ کرنے کے کابل پہ ہمیں اپنے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ پکڑنا ہے تاکہ یہ کارما بنتا رہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف آگے نکلتے رہے اور ہماری جو پیچھے کے جو لوگ ہیں وہ پیچھے رہے جائیں پھر ایسے میں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ایک ہمیں جو سیکھتے اور دوسروں کو بھی سکھاتے تو میں نے سیکھا کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے جو مکام دی جو میں سیکھا ہے وہ میں اپنے پاسٹ کے لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے جو اس کو سیکھنا چاہتے میں ان کے لئے ہمیشہ حق رہتا میں خود بھی ورڈ بیٹھا ہوئے وہ صرف گیم کھل رہا ہوگا ایک پیننٹس کی طرف سے بھی کیے ہے کہ انہیں بھی تھوڑی سی نا مطب یعنی کہ انہیں بھی تھوڑی سی گایڈ لائن اور سرح کی تمام تچیزوں کی کمی ان کے مائنسیٹ میں چیز بیٹھی ہوئی بچہ کمپیوٹر بیٹھا نو ہاؤ رہا نہیں ہے تو ہمیں پیننٹس کو بھی منٹور کرنی کی ضرورت ہے انہیں بھی تھوڑی سی گائیڈ لائن دینی کی ضرورت ہے تو اس طرح کی ہیلت دیکس یا اس طرح کا سیشن ان تمام طرح سٹوڈنٹس کے لئے جب جو جو کمپیوٹر سائنس یا کمپیوٹر یا سوفیر ڈیویلپنٹ کی طرف بلنگ رکھتے ہیں تو اس طرح کے ایونٹس کو انہیں بھی کرنا چاہیے انہیں پھر ان کے دماغ میں جو کوئی کوئی ریز ہیں انہیں پھر وہ ڈسکس کریں تو بزاہیر سی بات ہے ہم یہاں پر بیٹھے میں اسی لئے اگر ان کے سیشن کے دوران آپ نہیں کر سکتے آپ ہمارے جتنے بھی منٹور ہیں آپ ان سے پرسنلی بھی میسیج کر سکتے ہمارے پاس بلوکچین کے ڈیویلپرز ہیں ہمارے پاس ڈیویلپرز ہیں ویب ڈیویلپرز ہیں ہمارے پاس ہمارے دو ہمارے سیشن میں تقریبا ہمارے جو فیلڈ ہیں ان کے ڈیویلپرز موجود ہیں تو یہ ان سے چیزیں کرنا آپ ان سے گائیڈ لے سکتے تو بلکل ہم حاضر ہیں کوئی کوئی بات نہیں آپ ہمیں پرسنل بھی کانٹیک کر سکتے لائک تھرو فیس بوک تھرو نمبر اور ہم بلکل آپ سب کے لیے حاضر ہیں اور رہی سب آپ کوئی فائدہ ہوگا کہ سر انزمام میں اگر سر انزمام کی کوئی تعریف کروں تو میں شاید میں تعریف کرتا رہا ہوں اور میں تھگ جاؤ سر انزمام تو لاجواب ہے اور ان سے جب آپ پڑھیں گے تو ایک الگی تیچر ملے گیا کیونکہ میں پہلے سے دو سال سے اور پڑھاتا آ رہا ہوں تو سر انزمام جیسے تیچر میں نہیں ملا تو آپ جب آپ ان سے پڑھیں گے ایک چیز آج کے دور میں بڑا مسئلہ ہے آپ کو تیچر ہر جگہ ملیں گے لیکن دوسرے گلی میں تیسرے گلی میں ٹیچر ملیں گے لیکن یہاں پہ ستاج کی ہوتا ہے وہ پڑھایا کلاس 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 پوچھو گے بھائی نیکس کلاس پوچھنا تو یہ ڈیفرنس ہے تیچر اور استاد میں تو آج کل یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور سرنی زمان کی بات کر تو آپ تو استاد ہیں کوئی دو رائے ہیں نہیں تو میں یہی کہوں گا کہ جو جو پڑھنے کے ساتھ آپ کو گائی ڈائنگ بھی ملے گی ساتھ آپ کو یہ پتائے جائے کہ پڑھنے کے ساتھ آپ کس طرح کما سکتے ہیں اور تمام طرح چیزوں کے بارے میں گائی ڈیفرنس ایک چیز اور فریلانس سے ریلیٹیڈ بہت سارے سرنٹ پوچھتے ہیں کہ ابھی میں ایک کمیل پڑھا کہ میں بہت فریلانس پہ میں بائی ریکوست سینڈ کرتا رہتا ہوں اور مجھے آرڈرز ملتے ہیں اچھ فریلانس کو سمجھنے کے لیے سب سے اچھا جو اپنے انداز میں رکھا فریلانس سمجھنے ایک دکان ہے آپ کے پاس فریلانس فائیور ایک مارکت ہے آپ نے جو گگ بنائی ہو آپ آپ کی ایک سمجھ لیا آپ نے دکان کھول لیا فائیور پر لائک وہ کوئی بھی دکان ہو مطلب وہ ویب ڈیولوپمنٹ کے دکان ہو یا آپ ڈیزائنگ کی دکان کھول لیا کچھ بھی کھول لیا تو دکان میں کسٹمر تب ہی آتا ہے جب آپ کی دکان کھولی بھی ہو تو اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ مطلب صرف بائی ریکویس کھولنے کے لیے صرف مطلب یعنی کہ بائی ریکویس دیا پھر اس کے بعد فائیور آف کر دیا مطلب یعنی کہ اس پلیٹ فارم پر دوبارہ گئیں تو آپ جب تک دکان کو پروپر کھولیں گے نہیں مطلب کھول کے ہی نہیں رکھیں گے ایک پرٹیکلر ٹائم تک تو کیسے آپ کے پاس کسٹمر آئے گا تو فائیور ایک سمجھ لیا آپ ایک دکان ہی ہے جس کو آپ کو کھول کے رکھنی ہے اور تب ہی آپ کے پاس کسٹمر آئے گا تو فریلانسنگ کا سمپلی یہی لوجک میں میں نے ابھی تک انیلائز کی کہ جتنے دیر تک آپ کے پاس دکان کھولی رہے گی جتنے دیر تک آپ دکان پہ رہو گے آپ آن لائن رہو گے تو زہر سی بات ہے آپ کی گیگ رہنگ ہو گی آپ کی گیگ رہنگ ہو گی زہر سی بات ہے کوئی بھی سیلر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آن لائن ہمارے پاس کون کون ہے کیونکہ آپ کے پاس جو بندہ آیا اس کے پاس ٹائم کی شورٹ ہے تب ہی تو وہ آپ سے کام کروانا چاہ رہا ہے اگر وہ فارغ ہوتا تو وہ شاید وہ کام خود بھی کر سکتا تو وہ جب زہر سی بات ہے انہیں ہی زیادہ پریفیر کرتا ہے کہ جو آن لائن ہے جو اس سے ریل ٹائم میں کمیونیکیٹ کر سکتا ہے تو آپ کو بس دکان کھول کے رکھنی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی نے اگر چاہا تو آپ ضرور گروہ کرو گے اچھا ایک اور ایک چیز دا بڑے مطب یعنی کہ ہمارے جو یوت ہے اس سے بڑے بھی میرا ایک بڑا وہ ہے کہ ہماری جس پوزیشن پر جاری جس وے بجاری ہے بچہ جو انا ایک بچہ جو بچہ کرتا ہے وہ کس طرح کرتا ہے ایک میٹرک میں اس نے 93% 95% اس نے بنا لی اور خاندان میں اس دوران وا 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 ہو گیا بچہ نے تو 95% بنائی اور یہ مٹھائی اور یہ تمام تحصیل سے چل جئے تو اس وقت بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہر چیز کھنے کا option ہوتا ہے پری انجینئرنگ کر لیا یا میڈیکل کے اگر کسی کے وجہ میں میڈیکل کے طرف چلا گیا یا اگر کوئی کمپیٹر سائنس کی طرف کرنا چاہتا ہے تو کمپیٹر سائنس کی طرف چلا گیا اس کے بعد وہ کوچنگ بغیرہ جوائن کرتا ہے اور وہ تو اس وقت ہو رہا ہوتا ہے کہ میری تو 93% ہیں میں تو ساری چیزیں کور کر لوں گا آخری کے دو مہینے پڑھوں گا اور تمام تر چیزیں میری کور اپ ہو جائیں تو وہ ملٹیپل چیزوں میں لگ جاتا ہے وہ پڑھائی تو کر نہیں رہا ہوتا ہے اچھا وہ آج کل جیسا محول ہے وہ لڑکیوں کے چکر میں اور تمام تر چیزوں میں کیونکہ میں کلیر ورڈ میں بولا ہوں کہ آج کل یہ ایک revolution پہوشنے سے پہلے اس کے پاس پہوشنے سے پہلے اس کے پاس پہوشنے سے پہلے تیکس کر دیئے گا اس طرح سے وہ پورا پھر انٹر اور اس طرح سے گزارتا ہے جب وہ انٹر کر لیتا ہے تو اس کی پرسنٹیج ہوتی ہے پھر 55 اور 60 اس طرح کی پرسنٹیج پہ وہ لائے کر رہا ہوتا ہے اچھا اس وقت اس سے ہوش آتا ہے کہ میں نے دو سال جو اپنے ضائع کر دی ہیں اور اب تو یونیورسٹی مجھے کوئی رکھ نہیں نہیں ہے تو پھر وہ اور زیادہ ڈیموٹیویٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح کا سیناریو چل رہا ہوتا ہے تو ہمیں نا ہمارے بچوں میں کنسٹینسی نہیں ہے تو اگر ہم مستقل مزاجی سے اگر کام لے اور پروپر گائیڈلائن دیکھیں منٹورس کی کم ہی نہیں ہے اگر ہم ڈھونڈنے نکلے نا تو وہ ایک ہے نا کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے تو منٹورس کی ہاں پہ کم ہی نہیں ہے آپ کسی کو بھی پگڑ کر رہا آپ دیکھیں نا ہمارے جو بچیں ٹک ٹاکس میں اور اس طرح کی پلیٹ فارم میں انہیں بھی سسکرائب کیا انہیں لائک کیا ہے نا بھی آپ اس کے بجائے آپ کسی فریل آنسر کو ہماری تھی جنریشن ہے نا وہ ڈسٹرک ہوئی بھی ہے بہت بڑا ریزن میں یہ بھی سمجھتا ہوں جو میں نے بھی اپنے ارلی ٹائم پہ یہ فیس کیا تھا جب میں بھی میٹرک کر کے نکلا تھا تو مجھے بھی سمجھ میں نیا رہا تھا تو ہر جگہ تھوڑا 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 ٹائم لگتا تھا کنسسٹینسی کہیں بھی بھی نہیں ہو پاتے تو کنسسٹینسی نہ ہونے کا مین ریزن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندے کو نا بلیو نہیں ہوتا کہ اچھا یار میں اس رستے پہ چلوں گا تو کچھ مجھے ملے گا بھی کی نہیں ملے گا کیونکہ ہر بندہ اپنا منجن بیچ رہا ہے اس وقت ٹھیک ہے نا ہر بندہ آپ کو سنہرے خواب دکھا رہا ہے ہرا ہرا آپ کو نا سب باغ ہر بندہ دکھا رہا ہے تو شاید اس کشمکش میں بھی بندہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں یہ جو باتیں بول رہا ہے بندہ یہ ریالیٹی ہے بھی یا نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا تو اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے اس کا بہت آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اب جیسے میں بھی یہاں پہ سب باغ دکھانا ہی بیٹھا ہوں ٹھیک ہے نا مطلب حماد بھائی کی اور میری تھنکنگ میچ کرتی ہے اس لیے میں یہاں بیٹھا ہوں کہ بھائی اپنے آنے والی نسلوں کو یہی پہ رہنگی تو ان کے لیے کچھ بہتر بنا دیں اس جگہ کو لیکن ایٹ تا اینڈ جو دیکھنے والے ویورز ہیں ان کے لیے یعنی at this point but آپ کو میں یہ طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ identify کیسے کریں کہ کون بندہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے اور کون بندہ جو ہے نا واقعی جو آپ کو صحیح بات بتا رہا ہے آسان سا طریقہ یہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں سفیان بھائی ہیں جعفر امان ہیں حمزہ فاروق ہمارے ساتھ ہیں حماد بن حمزہ فاروق ابھی جو recently جو میرا last online course ہے اس میں یہ enrolled ہیں وہ almost ختم ہونے والا ابھی ایک دو کلاسیں رہ گئے ہیں یہ last تو آپ ان لوگوں سے personally بھی contact کر کے جب پوچھیں گے نا تو آپ کو یہی ڈیٹا ملے گا جو یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں اچھا پھر صرف یہ میرا یہ طریقہ ہے کہ جب میں live session کرتا ہوں کلاس میں تو اس میں student کی شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں student کے نام بھی آ رہے ہوتے ہیں sometimes میں ان کو کہتا ہے اپنا phone number بھی بتا دیں گے کوئی آپ کو hire کرنا چاہے تو آپ اس phone number پہ بھی call کر کے آپ اس سے جا کے ملیں آپ دیکھیں کہ یار وہ کر کیا رہا ہے اصلی زندگی میں کیا کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ بیٹھیں اس کو چائے شاہے پلائیں تھوڑا dinner winner پہ لے جائیں ساتھ میں تو تھوڑی دیر جب بیٹھے گا آپ کے ساتھ وہ سارا سچ اگل دے گا تو یہ آپ میرے students کے ساتھ بھی کریں اور جو دوسرے لوگ ہیں جو دوسرے لوگ بھی سبزباب دکھا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ common طریقہ ہے کسی کے ساتھ بھی کر کے یہ try کیا جا سکتا ہے سچائی اگلوانے کے لیے مثال کے طور پہ میرے بڑے بھانی ہیں ان کو ایک ٹائم پہ بینک میں جاپ کرنے کا بڑا شوپ تھا تو میں نے ان سے کہا کہ بینک میں آپ کو جاپ تو کرنے ہی ہے لیکن بینک کی جاپ تو ڈائنگ جاپ ہے ڈیڈ ہو رہی ہے وہ ایسےے ائر فورس میں ہے تو ان کو بینک میں جاپ کرنے کا بڑا شوپ تھا تو میں نے کہا کہ آپ کوئی بینک والے ہیں MCB تھا پاس میں میں نے کہا جو بچہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو کیش گن کے دیتا ہے اس سے طرح دوستی لگائیں آپ اور دوستی لگا کے اس کو ایک دن لے جائیں آپ کڑائی کھلائیں رات کو اور جب کڑائی پی کے پیپسی پیے گا وہ تو سارے اوگل دے گا اپنے دل کا حال کہ اس کے ساتھ بینک میں کیا سلوک ہو رہا ہے اس کو کیا سیلری مل رہی ہے اور وہ آپ کو کہہ گا کہ آپ بینک کی جوب سے پلیز دور رہیں یہ ساری آپ کو نصیحتیں وہ ایک ہی دن میں کر دے گا تو یہ آپ کسی کے ساتھ بھی کر کے بہت ایزی طریقہ ہے اس کے وائٹل سائنس چیک کرنے گا کہ اصل میں اندر چل کیا رہا ہے انڈرلینگ چیز اچھا پھر میرے جو آن لائن کلاس میں جو انڈرول لوگ ہیں ان سے بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میں آج کل میں نے یہ طریقہ کیا ہے کہ گیٹھب کی جو پروفائل ہے میری اس میں ظاہر ہے کلاس کا پورٹ میں پش کرتا ہوں تو کلاس کا پورٹ پش کرنے کے ساتھ ان سٹوڈنٹ کی لسٹ بھی لگا دیتا ہوں وہاں پہ جو اس میں انڈرول ہیں ان کا ایمیل ایڈریس ان کا نام اور ان کا لینکڈن ان کی پرمیشن کس سے لگاتا ہوں افکورس ان کی پرمیشن کے بغیر نہیں لگاتا تو میں بتاتا ہوں کہ یہ لسٹ میں پبلش کرنے والا ہوں تو جو لوگ بھی اپنا نام اس میں چاہتے ہیں وہ بتا دیں تو وہ لینکڈن کا اس میں آپ کے URL اس پہ کلک کریں آپ جا کے ان کے لینکڈن دیکھیں کہ وہ ابھی کیا جوب کر رہے ہیں اب جیسے جعفر امان ہے ابھی جعفر امان یہاں پہ کچھ بھی بول دیں بیٹھ کے آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں آپ لینکڈنگ پہ جائے کے جعفر امان لکھیں گے یا محمد صوفیان لکھیں گے آپ کو پتہ جل جائے گا سارا کہ وہاں پہ کیا ہے کنیکشن میں جو صوفیان بھائی کے ساتھ جو کنیکشن میں لوگ ہیں لینکڈن پہ دو چار لوگوں کو آپ میسج ماریں گے یا محمد ندیم کی آپ جائیں گے پروفائل پر وہاں پہ جن لوگوں نے لائک کی بھی ان کی فوٹو ان میں سے کسی ایک سے آپ پوچھیں گے یہ محمد بھائی کتنے پانی میں تو وہ آپ کو بتا دیں گے یہ محمد بھائی کتنے پانی میں تو یہ تو اب سوشل پلیٹ فارمز کے آنے کے بعد آپ یہ چیزیں چھپا نہیں سکتے آپ کسی سے جھوٹ بول نہیں سکتے بیوکوفی کی بات ہے یہ تو کہہ رہے تھے ہیں اچھا اور بھی کچھ کومنٹس آ رہے ہیں ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ بھئی جواد ترابی وہ آپ نے نہیں بلایا یار اصل میں مجھے جو لوگ سامنے یاد آئے میں نے ان کو بلا لیا ان کو بھی کبھی نہ کبھی بلائیں گے جواد بھئی بڑے اچھے دوست ہیں میرے اسپوڈنٹ بھی ہیں اور فیلو ٹیچر بھی میرے ساتھ رہے ہیں ایکزیوم میں میرے ساتھ پڑھاتے بھی رہے ہیں وہ ویل تو اور ہم دیکھتے ہیں کوئی سوال ہمارے پاس کیا اچھا پیچھے ایک سوال کسی نے پوچھا تھا کہ کیا اس کورس کو کرنے کے بعد ہم فری لانس میں اپنے کریئر سٹارٹ کر سکتے ہیں جی اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ اسٹارٹنگ پوائنٹ اس کورس کو آپ بنا سکتے ہیں بالکل یہ کورس کرنے کے بعد آپ فری لانس میں کچھ نہ کچھ پیسے آپ کمانا شروع کر دیں گے اچھا ہم اور سوالات دیکھ لیتے ہیں بگ فین آف سر جعفر ان سر سفیان بہتار پاکستان گرو سر انزمام ان حمد بھائی بہتار اپسولوٹلی کریکٹ اچھا جی سفیان بھائی آپ کا بھی میرے پاس ابھی میں نے میسیج دے گا آپ کچھ بتانا چاہ رہے تھے اچھا کوئی بھی کچھ کہنا چاہے تو پلیز روک لے اچھا حمزہ فاروق کو ابھی تک میں نے انٹروڈکشن نہیں لیا سوری دوست آپ کو میں نے انٹروڈکشن نہیں لیا ابھی ہم سوڑی دیر میں آپ کی طرف آتے ہیں آپ کا انٹروڈ لیتے ہیں تو سفیان بھائی جی کیا کہنا چاہ رہے تھے اچھا کوئی بھی کچھ کہنا چاہے بیچ میں روک کے کہہ سکتا ہے یا بیچ میں کنوزیشن میں انہیں ہو سکتا ہے جی سر سر بیچ میں بات چلی تھی آپ کی آواز سوڑی سلو آرہی ہے سر بھائی آرہی ہے سر بھائی آرہی ہے بہتار لیکن پھر بھی سلو ہے اور آن لائن میں ہی ہوتا ہے کہ ہمارا ٹائم پچھتا ہے تو خیر یہ ایک مطلب واقعہ جو آپ کی کلاس اندر پیش آیا تھا میرے ساتھ کہ اچانک کسی وجہ آتی میرا ایک اوپیشن ہو رہا تھا تو اس ٹائم پہ آپ پہ یاد ہوگا کہ میں کلاس نہیں لے پا رہا تھا اور آپ نے پھر یہ کرم نوازی کی تھی کہ آپ نے میرے لیے کچھ کلاس اگر ریکارڈ اور آپ نے اس پر یوٹیوب پہ پر اپلوڈ کیا تھا اگر دیکھا جائے تو آن لائن کے اندر اگر بل پس کبھی کسی کسی طرح کا واقعہ ہو جاتا کہ کسی وجہ سے کلاس اگر نہیں لے سکتا تو دیفنیٹی اوپس اگر ہوتا ہے کہ وہ اپنی کلاس مجھ نہیں کرے گا وہ ایک نالج کو اس کو گین گینڈوی تھی کلاس میں پر رہتے ہوئے وہ اس کی لوس نہیں ہوگی کیونکہ ورنہ اگر کسی کلاس اگر انسان میں مست ہوتی ہے تو دیفنیٹی انسان بہت زیادہ پیچھ ہو جاتا ہے مجھے گاہ۔ تو دوری بات یہ ہے اگر آپ کو کسی پیل کے بارے میں جانبا ہے تو آپ کو اللہ کے بارے میں بات سکتا ہے کے ساتھ بھی اس پیل کے بارے میں جانبا ہے بھائی اس جانبیہ پیل گا ہے ہم نے یہ حوالی یہی کیا ہمیں ہمیں اکتی بھی اس ستر ہے ہمیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چیزوں کے بارے پیچھتے ہیں کیونے کوارے پھوٹنٹ بارے ہوتے ہو جانبا ہے یہ ہماری زندگی کا کہ ہمیں ایک تو سیختے رہنا ہے اور لوگوں سے اپنے کننیکشنز بیلڈ اپ کرتے رہنا ہے تو کہتے ہیں کہ PR is the most important thing ابھی آج ہی ایک بھائی ہے ہمارے محمد بنو نے ایک بڑی اچھی بات لکھی کہ your network is your network تو جتا لگتا آپ کا network بیلڈ اپ ہوگا تو وہ ہی آپ کی نیٹ ورک ہے اور تو یہی میرا مین پوائنٹ تھا کہ ہمیں بسیلی سیختے رہنا ہے اور جو انہوں نے ایک بات کی حمادنے کہ فیملی وہ اس سے دسکر بھی جاتی ہے کہ یار پتہ نہیں کمیٹر بیٹے ہوئے ہیں کہ یار شوگل تفیل رہا کے رکھی بھی ہے تو اپنے پولنگ ساتھ یہ کہ ہمارے زہر پرسل میں promote بھی آج کلنا ہم لوگ کمی چیزوں کر رہے ہیں جو اس طرح کی ازیو ریس کی ہوئی ہے تو جاری پتہ گھر والے انجار پرچان رہتے ہیں اب گھر والوں کو سمجھ رہا ہوگا کہ کامی در پرچار چیلائم بھی ہوتا ہے اور گھر والوں کو بھی سمجھ کرنا چاہیے جو اس بھی سمجھ کرنا چاہیے ہیں کہ ان کو جب ہمارا کورس چل رہا تھا تو اس کے دوران ان کو ایک ڈیزیز ڈائیگنوز ہوئی تھی اگر میں غلط نہیں ہو تو وہ انیشیل سٹیج کا شاید وہ کینسل تھا کینسل تھا وہ ہاں گلٹی ٹائپ کی تھی ہے گلٹ تھا وہ لنپ ان کو ڈائیگنوز ہوا تھا تو وہ پھر بقاعدہ ان کا آپریشن وغیرہ ہوا اور ٹریٹمنٹ چلی تھی ایک سرٹین پیریڈ آف ٹائم تک تو ان کو اس میں زائر ہے ٹریول منہ تھا اور زائر ہے اس طرح کی جب سیچویشن ہوتی ہے تو بندہ مینٹی بھی تھوڑا ڈسٹراب ہو جاتا ہے تو کچھ عرصے تک کلاس سے یہ تھوڑا سا اپسنٹ ہو گئے تھے پھر انہوں نے مجھے انفارم بھی کیا تھا کہ سر اس طرح کی سیچویشن ہے تو پھر میں نے تھوڑا سا فیور یہ کیا تھا کہ میں نے کہا چل رہے ہیں ایک دو کلاس کی نا اس کرین ریکارڈنگ میں کر دیتا ہوں لیکن اسٹل وہ سکرین ریکارڈنگ اتنی شاید ہیلپفل نہیں رہی ہوگی کیونکہ وہ کلاس آن لائن نہیں تھی وہ کلاس آن سائٹ تھی تو میں جسٹ اپنی سکرین تو ریکارڈ کر کے میں نے ان کو دے دی تھی لیکن کیونکہ آن لائن جو کلاس ہوتی ہے اس میں پھر ساری چیزیں آن لائن ہوتی ہیں مثال کے ذلك اس سکرین ریکارڈنگ میں میرا مو نہیں تھا میرا فیس نہیں تھا تو میں جیسے ہینڈ جسٹر سے جو چیزیں سمجھا رہا ہوتا ہوں ایکسپلین کر رہا ہوتا ہوں وہ اس میں مسنگ تھی لیکن اب ظاہر اگر وہ آن لائن کلاس ہوتی تو اس میں شاید وہ کمپلیٹ ڈیٹا ان کو مل جاتا انسٹیڈ آف کے جسٹ سکرین ریکارڈنگ تو بھیل تھوڑا مینٹلی بندر ڈسٹراب ہو جاتا ہے تو اس سے تھوڑے دن تک یہ کلاس نہیں لے پائے تھے ٹریول نہیں کر پائے تھے تو یہی بتا رہے تھے کہ اگر یہ آن لائن کلاس ہوتی تو ریکارڈنگ ملنے کی وجہ سے کیونکہ ریکارڈنگ عام طور پر بہت ایزی ہوتی آن لائن کلاس میں آپ کر سکتا ہیں تو اس سے چیزیں اس طرح سے مس نہیں ہوتی جیسے کہ ہوئی تھی ان کو کافی ڈیفکلٹیز کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا ان کو دوبارہ سے پک اپ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا تھا اچھا حمزہ فاروخ ہمارے پاس موجود ہیں حمزہ فاروخ ابھی جو میرا کورس چل رہا ہے لاسٹ پالا وہ چائٹ بارڈ ڈیویلپنٹ کا کورس ہے آن لائن کورس ہے تو اس میں یہ انڈرول ہیں حمزہ فاروخ ذرا اپنا بارے میں پہلے بتائیں کہ آپ کو انٹوڈکشن میں بھی سٹوڈنٹ ہوں اور سر کے کورس میں انڈرولتا ہوں ہمارا یہ کمٹیٹ ہونے والا ہے میں نئے آنے والے سٹوڈنٹس کو یہ کہوں گا کہ لوگ لیتے ہیں کورس لیکن بیچ میں وہ پلواز کر دیتے ہیں اور کنسسٹنس سے نہیں رکھ پاتے تو ان کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کو محنت بہت کرنی بڑھے گی اور یہ آپ لوگوں کو کرنا بڑے گا کہ اس کی لئے ساتھ جب آپ ساتھ بیٹھ کے پریکٹس کریں گے تو آپ کو اور زیادہ فائدہ ہوگا ہم لوگ ابھی کامنگ سون ایک سکل لانچ کرنے والے میں اور سلیل بھائی سٹوڈی ٹیلر کے نام سے ایلیکسا اور گوگل ایسسٹنٹ تو حمزہ فاروق یہ بتا رہے ہیں کہ جو انہوں نے کورس میں پڑھا ہے اس کے ریلیٹڈ ایک چیٹ بارٹ بنا کے یہ مارکٹ میں لاؤنج کرنے والے ہیں اس کا نام سٹوڈی ٹیلر اور ایلیکسا کے ایلیکسا پہ لاؤنج کرنے والے ہیں انیشیلی بعد میں شاید گوگل ایسسٹنٹ وغیرہ بھی کریں گے اس کو اچھا تو ہمارے پاس لاسٹ کے ففٹین منٹ ہیں اویلیویل حمزہ فاروق یہ بتائیے گا کہ آپ یہ جو آن لائن کلاس میں انرال ہوئے ہیں یہ آپ کا پہلا آن لائن ایکسپیڈینس ہے یا اس سے پہلے بھی آپ کو کلاسز پڑھ چکے ہیں اور یہ بتائیے گا کہ جو میری والی کلاس ہے اس کا ایکسپیڈینس آپ کا کیسا رہا میرا جو ٹیچنگ اسٹائل ہے کیونکہ آن لائن میں ظاہر ہے چیزیں تھوڑی سی مشکل رہتی ہیں میرے لیے بھی تھوڑی سی چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں آن سائٹ کے مقابلے میں تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایکسپیڈینس اس آن لائن کلاس کا کیسا رہا آپ کو کوئی ڈیفکلٹیز کا اگر سامنا کرنا پڑا یہ ساری چیزیں پلیز ڈسکس کیجئے اس سے پہلے بھی میں نے اور بھی پورٹس پڑھے ہیں اور سر آپ سے بھی انہیں پڑھا کافی میرے ڈیفرنٹ لگا کیا اور سر کا یہ آپ اگر آپ ان سپورٹس میں ڈھوڑویں گے سر سے جیسے پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک صرف یہ نہیں کہ آپ صرف کورٹس کے حد تک ہیں آپ کو الگ بھی گائیڈ لائن ملے گی اور سر کی ایک اچھی بات ہے کہ سر اپنے سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو آگے اور اچھا کرنے کا بہتہ کرنے کا اور زیادہ اور کافی اچھا ایکسپیرینس رہا اور اس کورٹس میں اچھا تو آپ جو کورٹس کے دوران بہت سارے آپ کو ٹاسک مغرہ دیے جاتے ہیں تو آپ کنٹینیسلی میں دیکھا آپ چیزیں کر رہے ہوتا ہیں اچھا سلیل کے ساتھ کیونکہ سلیل ابھی میرے خلالے دسکنیکٹ ہو رہا ہے سلیل کے ساتھ گروپ بنا کے آپ لوگ کافی محنت کر رہے ہوتا ہیں تو ون آف دی موسٹ ایکٹیو سٹوڈنٹس ہمارے پاس حمزہ فاروق ان میں سے یہ گئے تو اس لئے میں نے ان کو چوز کیا تھا کہ ان سے زارا پوچھا جائے کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹ شروع میں جو انرول ہو رہے ہیں وہ ڈروپ آف بھی کر گیا ہے کچھ لوگ ان سے میرا کانٹیکٹ نہیں ہو پایا ان میں سے کہ میں چارہ دا کسی ایک کھولوں اگر دیزم پردہ چلے کہ اس لئے وہ ڈروپ آف ہو گئے بہر حال ان کا ایکسپیلینس ان میں نے بتایا کہ اچھا ہے اچھا کچھ اور آپ بتانا چاہ رہے ہیں حمزہ فاروق کو یہ آنے والے جو نئے ابھی کورس اناؤنس ہوا ہے کل سے اس کی کلاسس سٹارٹ ہے ان کو کوئی میسیج آپ دینا چاہیں یا کوئی ایسی سجیشن دینا چاہیں جو آن لائن کسی بھی اگلی آن لائن کلاس پر ان کی ہلپفل ثابت ہو تو پلیز بتائیو رہا بس یہ دونوں میں سجیشن کہ آپ ریگولر کلاسس لیں بیچ میں چھوڑے ہیں اکسر ہی ہوتا ہے کہ اسٹورنٹ چھوڑ جیتے ہیں بیچ میں پھر وہ کلاسس کی ویڈیوز بڑھتے رہتی ہیں پھر وہ دیکھ نہیں باتے تو بلکل ان کا جو ایک چل رہا ہوتا ہے تو وہ لاؤس کر جیتے ہیں تو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ کلاسس ریگولر لیں اور اس کی پریکٹس کریں اور میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کریں ہم لوگ میں اور سلیل بھائی ہم لوگ اچھے پریکٹس کریں تو کافی ہم لوگی اچھے پریکٹس ہو گئے تو جبھی ہم لوگ یہ سکل بھی لاؤنس کر جیتے ہیں اچھا بہت زوردہ سیار آپ لوگ اچھا لیک چیٹ بارٹ بنا کے لاؤنس کریں ہمات بن ندیم کچھ کہنا چاہ رہا تھے جافر آپ دو کچھ کہنا چاہ رہا ہے جس سرم ایک چیز ایک چیز نہ پر اٹھنا چاہوں گا کہ دھاتر بچی سمجھیں گے ایک چیز نہ پریکارڈنگ مل جائے گی وہ ٹائم پر کلاسس لیں گے نہیں ایک کلاس لے لیں گے دو کلاس لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کا لاؤس ہوگا تو ان کو بچوں جو بھی سٹوڈنس ہیں جو بھی اس کے اندر مطلب ان کو ایک چیز کی باواندی کرنے کی کلاس ٹائم پر لیں گے جب وہ لائف کلاس اٹینڈ کریں گے تو ان کو آدھی چیزوں سمجھنا آ جائیں گی جب وہ واپسی ایک دب اس کو ریکارڈ دیکھیں گے سمجھا دیتے تو وہ ہمیں سمجھ میں تو آجا رہا تھا لیکن ہم پھر بھی گھر جا کے اس کو دس جگہوں سو پڑھتے دوکومنٹیشن پڑھتے تے الگ الگ ویڈیوز دیکھتے تے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دس چیزوں اور نہیں بتا چلیا دیتی پھر وہ آپ ساتھ کے ڈسکرس کرتے تھے تو یہ بہت اچھا ان کے لئے بھی فائدہ رہے گا تو ریکارڈنگ ہوگی تو لائف کلاس اٹینڈ کریں کہ 50% 60% آپ کو چیزے سمجھ میں فلیر ہوں گی اور اس کو اور یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہو اور ریکارڈنگ ہوگی تو اس سے اور زیادہ فلیر ہو جائے گا اچھا جی حمال آپ کچھ مینشن کرنا چاہ رہتے ہیں مجھے میسیج آپ بول سکتے ہیں تو سر میں نے یہ ہی بتا رہا تھا کہ وہ جو ایک کنفیوجن ہے شیڈنٹ کو کہ ہم سکسسفل ہو پائیں گے تو میں انہیں بس یہ ہی بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے آپ سے پڑھا ڈائیلوک کو پھر میں نے اسی گوگل ڈیویلپر کی کمیونٹی جو ہمارے یونیورسٹی میں میں نے فرس ٹائم وہاں پہ اس سکوٹس کو انٹریڈیوز ہوا ہے تو تقریبا جو جو بودکم تھا اس میں تقریبا 30 سٹودنٹ تھے جس میں سے ابھی almost 10 to 11th student وہ ہیں جو سرٹیفائید ہوگا ہے ڈائیلوک کے تو اس کا کریڈٹ میں تو بالکل اپنے پاس ہی رکھوں گا تو ٹوٹلی گوز تو مجھے تو 6 مہینے پہلے تک ڈائیلوک فلو یا اس ایلکسٹس کل کٹ کے بارے میں پتہ ہی نہیں بس تھوڑی بہت NLP اور یہ جارویس اور اس طرح کی چیزوں کی knowledge تو ڈائیلوک فلو کو پڑھ کر پھر اسے گوگل ڈیویلپرس کمیونٹی میں اسے انٹریڈیوز کروانا اور سرٹیفائید کروانا تو ایک دو سب سے بڑی فخر کی بات ہے اور توڑلی جو کریڈٹ ہے وہ آپ کو ہی جاتا ہے جو بھی میں نے کیا تو وہ جو ایک سر کیسے پڑھائیں گے اور کلاسس کس طرح ہوں گی اور مطلب ہم سسٹین کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے چیزیں ہماری دماغ میں رہیں گی یا نہیں تو اس کے لیے بہت سمپل جیسے جعفر بھائی نے ابھی کہا جو پروگرامنگ یہ بیس کرتا ہے آپ کتنی چیزوں کو پریکٹس کرتے ہیں کہ آپ کتنی کنسٹینسی دکھاتے ہیں کہ بھئی آپ اس میں کتنا ٹائم اپنا دے رہے ہوتے ہیں تو پروگرامنگ کا بہترین مظہ یہ ہے کہ آپ اگر اس میں ٹائم دے رہے ہیں اور آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں چلے تو آپ ان فیوچر انشاءاللہ پروگرامر بنو گے اگر آپ ٹائم دے رہے ہیں اور مطلب آپ کو یہ لگ رہے کہ کام نہیں ہو پا رہا اور بس آپ اس کو وائنڈ اپ کر کے چھوڑ دے رہے ہو تو ایک پرٹیکلر ٹائم تک آپ کو پھر اس کے بعد آپ زیادہ اس فینڈ میں سسٹین نہیں کر پا سکتے تو میں یہی کہوں گا انہیں آپ جو بھی کورس لے رہے ہیں اور جو ویلنگ رکھ رہے ہیں کہ ویپ ڈیویلپمنٹ کرنی ہے اور اس فینڈ کی طرف آنا ہے تو انہیں یہ کہوں گا کہ اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں اور آپ کو اس میں مزہ آ رہے ہیں مطلب آپ ٹائم دے پا رہے ہیں اور ٹائم کا پتہ نہیں چل رہا ہے تو مطلب آپ اس فیلڈ کیلئے ہی بنا تو ایک فرسٹ جینریشن ہوتی ہے ایک سیکنڈ جینریشن ہوتی ہے ایک خرد جینریشن ہوتی ہے تو یہ دیکھ تو سٹوڈنٹس میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ میں فرسٹ جینریشن ہوں میں نے اپنی سیکنڈ جینریشن کو پڑھایا جیسے حماد بھائی اب حماد بھائی نے آگے بھی لوگوں کو جو ہے وہ گوگل سے سرڈیفائٹ کروا دیا ڈائلوگ فلو اور چائیڈ بارٹ میں تو وہ تھرڈ جینریشن اس کو میں کاؤنٹ کروں گا تو بڑی خوشی ہوتی ہے اس طرح جب دیکھتے ہیں میں پرسنلی اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جب میرے پڑھائے ہوئے سٹوڈنٹ آگے پڑھا رہے ہوتے ہیں اور آگے اس چیز کو مزید سپریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے میرے بھی جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہوگی یہ دیکھ کر کہ انہوں نے مجھے پڑھایا تھا اور میں نے حماد بھائی کو پڑھایا اور حماد بھائی آگے پڑھا رہے ہیں تو میرے ٹیچرز کے لیے وہ فورت جنریشن ہے تو بہت اچھی بات ہے قومیں جو ترقی کرتی ہیں وہ اسی طرح کرتی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو جب ایجوکیٹ کرتے ہیں اور ایجوکیشن کا جو ماہول جب بنتا ہے تو قومیں نیشنز جو ہے وہ اسی طرح سے آگے بڑھتی ہیں اچھا ہم we are looking forward for a physical meetup as well یہ تو ہم نے online ہے کر لیا حماد بھائی کے ساتھ ہم کوئی جگہ ڈیسائٹ کر کے ہم اورنگری ٹاؤن میں کسی جگہ پہ بھی meetup کرنے کا سوچ رہے ہیں کوئی چائے وغیرہ کا ڈھابا یا کوئی کافی کی شاپ یا کوئی پیزا وغیرہ کی دبان کسی بھی جگہ پہ ہم کوئی اچھا سا جگہ دیکھ کر جو تھوڑی بڑی جگہ ہو وہاں پہ meetup کرنے کے بارے میں ایسا سوچ رہے ہیں اچھا اب میں ذرا کومنٹ تھوڑا سا دیکھ لیتا ہوں اچھا کوئی بھی اگر کوئی بات کہنا چاہ رہا ہے تو ہمارے پاس last کے پانچ چھے منٹ ہے ہمارے پاس تو پلیز آپ میں سے کوئی بھی اگر کچھ mention کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہیں سر کیا html css and javascript سیکھنے کے بعد internship کر سکتے ہیں اور کیا مل جائے گی نہیں جی html css javascript کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک front end اور back end کا framework بھی سیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ آپ کی entry کے لیے یہ آپ کا at least یہ passport ہے اچھا اس کے بعد اور میرا خیال ہے کوئی question تو نہیں ہے sir html css javascript سیکھنے یہ same question repeat کیا ہے انہوں نے اردو انگلش کا difference ہے یہ بتانی انہوں نے کیا بات کی ہے sir after completion this course میرا career بن جائے گا یہ career آپ کا start ہو جائے گا career بنے گا تو نہیں کیونکہ career بنانے کیلئے آپ کو اور بہت ساری سیزن سیکھنی بڑھیں گی اور بہت زیادہ محنت کرنی بڑھیں گی career start ضرور ہو جائے گا اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ course کرنے کے فوراں بار آپ کو کوئی رکھ لے گا کوئی آپ کو job دے گا course complete کرنے کے بعد آپ کو practice کرنے پڑے گی آپ کو samples بنانے پڑیں گے projects portfolio آپ کو ایسی چیزیں بنانے پڑیں گی جو آپ دکھا سکیں سامنے والے کو سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے course complete کرتے ہی job مل جاتی ہے حماد بھئی کے case میں course complete ہونے سے پہلے course آدھا بھی نہیں ہوتا حماد بھئی کی بھی اس میں لیکن تعریف یہ ہے جو ہم class میں چیزیں پڑھنے والے تھے وہ حماد بھئی مجھ سے الگ سے آگے پوچھ رہے ہوتے تھے اور وہ آگے خود سے پڑھ رہے ہوتے تھے حماد بھئی اگر آپ کا attitude رہا تو آپ کو تو course ختم ہونے سے پہلے ہی job offer ہو جائے گی حماد بھئی نے freelancing start کر دی تھی حماد بھئی نے تو میرے خیال ابھی آپ job تو نہیں کر رہے freelancing ہی کر رہے ہیں full time آپ نہیں سر میں as a front end web developer ITG innovators میں ہوتا ہوں ITG innovators آپ job بھی کر رہے ہیں تو کتنا time ہوگی سر تقریباً دیر سال تو اچھا تو مطلب جو جب میرے سے آپ course پڑھ رہتے تو آپ یہاں پہ web developer already تھے آپ اور chat point آپ نے مجھ سے پڑھا اچھا یہ مجھے پتا نہیں تھا یہ مجھے پتا چلا تو well دیکھیں اب attitude کی بات ہے تو آپ کا attitude اگر ہوگا حماد بھئی والا تو آپ کو شاید course ختم ہونے سے بھی پہلے ہی job رہے جائے اچھا HTML CSR سیکھنے کی بات اب میرا خیال ہے ہم نے سارے questions cover کر لی ہیں سر جعفر آپ کے لئے ایک سوال انہوں نے پوچھا ہے how do you see the future of development in Pakistan want your perspective about it kindly let us know آپ بھئی software development future آپ پاکستان میں کہاں دیکھتے ہیں سر وہ تو اس پرکی سے دیکھا جائے گا کہ مطلب کون کیا کر رہے ہیں اب یہ کہ اگر software developer اور آپ بھئی ویڈیو آپ کو کچھ صورت پر developer بن گئے آپ اپر شکریہ پر کام کرے لیکن اگر آپ کو جواسکٹ ہی آپ کی کچھی ہے تو اس کو پھر اللہ حافظ ہے software development فلسل پاکستان تو یہ ہے کہ مہنط جو جتنی کرے گا تو اتنا ہی بوسٹ ہوگا پاکستان جیسے پاکستان کی جو ہے وہ اپنا آپ کو بوسٹ کرے گی اپنا آپ کو گروھ کرے گی تو پاکستان کے اندر دھاست دواتے فلسل سلسل پاکستان ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہماری یوت ہے وہی قائد ازم کہا کرتے تھے نا کہ نوجوان کو کہا کرتے تھے نا کہ نوجوانا تو مستقبل کے میمار ہو لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ٹک ٹاک پہ ہیں اور یہاں پر مطلب سائلنسا نکال کے چودہ اگرس میں وہ قائد ازم کو آداد دکھا رہے ہیں خیر یہاں چلے گا اس کی سناپ بلکل بلکل ہماری یوتھ مطلب یعنی کہ اس طرح سے ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے مطلب wrong way میں ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے تو میں یہ کہوں گا چھوٹا سا میسیج دینا چاہتا ہوں ہماری جو یوتھ ہے یا جو ڈیولپمنٹ کے سائٹ پہ آنا چاہتے ہیں ایک تو یہ کہ اس فیلڈ میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو دکھانی پڑے گی نہ رات دیکھنا ہوتا ہے اس فیلڈ میں نہ دن دیکھنا ہوتا ہے دوسری یہ چیز کہ اگر آپ اس فیلڈ میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ بھئی آپ کو ایک شیڈیول بنا ہے کہ بھئی آپ نے دو گھنٹے یا ڈھائی گھنٹے یا ایک پرٹیکلر ڈیجنیشن بنا دیا میں نے اس پرٹیکلر ٹاپک کو اتنے دنوں میں کورپ کرنا ہے میں یہ چیز کور نہیں کر پا رہا ہوں یا اس چیز کو پروپر ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں تو بہت زیادہ اس سے یعنی کہ آپ پوزیٹیو وائب آپ کی کریٹ ہوگی اور دوسری یہ چیز اگر میں میسیج دینا چاہوں تو آنے والا وقت وہ آئی ٹی ریولیوشن کا ہے ابھی سے اگر آپ دیکھ رہیں گے کس طرح ٹکنالوجی ہماری چینج ہو رہی ہے مطلب آنے والا اب جیسے ویب کی بات کرنے تو ویب 3 پوائنٹ ہو آگیا ہے اب کس طرح میٹاورٹس اور کس طرح بلوکچین ہماری ٹوٹلی ہماری جو ہمارے ورلڈ ایک گلوبل ویلیج اس کو کس طرح چینج کر رہا ہے تو ہمیں اگر آپ آئی ٹی کی طرف آ رہے ہیں تو آپ بالکل آپ ایک اچھی پوزیشن کی طرف آ رہے ہیں اور اگر سر اندامام جیسے مینٹورز اگر آپ کو مل رہے ہیں تو آپ مطلب یعنی کہ اللہ کی نعمت میں سے ایک چیز ہے تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ فیلڈ کی طرف آئیں اور اپنے اراؤنڈ بھی دیکھیں صرف یہ نہیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں بس ہمیں آپ سنیں اور بس آپ مطلب یعنی کہ کوچھ جائیں کیونکہ فیوچر کو ڈیسائیڈ کرنا کیونکہ فیوچر آپ کو ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے ہم تو بس آئیں گے اور بول کر چلے جائیں گے تمام تر چیزیں چیزیں آپ کو دیکھنی ہے کہ آپ اس فرٹیکلر ایریا کی طرف آ رہے ہو تو آپ اپنے اراؤنڈ دیکھو کہ کس طرح ٹیکنالوجی اور تمام تر چیزیں ریولیشنائز ہو رہے ہیں تو اٹس ٹللی ڈیپینڈس اون یو کہ آپ کس طرح اپنا فیوچر بناتے ہیں اور پاکستان کی فیوچر کی بات کو میں نے جیسے بتایا کہ نوجوانا تم مستقبل کے میمار ہو تو ہمیں ہی فیوچر کو بنانا ہے اور رہی کس طرح ہمارا ریولیشنائز ہوگا تو پاکستان میں تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ ہمارے پاس آگئے ہیں اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس جو چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آئی ٹی کا ریولیشن آئے ہم سب کو بتائے کہ ہمارے جو پڑوس کا ملک ہے وہ آئی ٹی ایکسپورٹ کس طرح کر رہے ہیں اگارڈنگ ٹو لاسٹ ریپورٹ انڈیا نے آئی ٹی ایکسپورٹ اتنا کہ جتنا آئی ٹی ایکسپورٹ نہیں کرتا ہے یہ اپ ڈیٹ ہے ٹوین ٹوین کی تو آپ کا پڑوس ملک اتنے زیادہ آئی ٹی کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ایک ریزن یہ بھی کہ ان کی پاپولیشن آتا ہے اور وہ آئی ٹی کی طرف ہیں تو اس کی وجہی ہے لیکن انشاءاللہ ہم ہی وہ چہرے ہوں گے جو ان فیوچر جا کر پاکستان کا نام روشن کریں گے اور جو اس کوٹس کو سن رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آج ہم سر اندامام نے آج ہمیں یہ موقع دیا تو آپ اس پوزیشن پر ہوگے کہ آپ یہاں پر ہمیں تو انشاءاللہ آپ ہی وہ چہرے ہوگے جو ہماری ٹیکے پر بیٹھے ہوگے تو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ software development کا پاکستان میں بڑا برائٹ فیوچر ہے کیونکہ software جتنی تیزی سے بن رہے ہیں اور جتنی زیادہ ضرورت اس وقت شاید ہی کسی دوسری فیلڈ میں اتنی زیادہ نیڈ ہے لوگوں کی کیونکہ جو جیسے جب ہم یہ software استعمال کرتے ہیں سٹریم یارڈ کیونکہ ایک ایک software کو بنانے میں آپ کو اچھی خاصی human resource صحیح ہوتی ہے ایک بندے کا کام نہیں ہے کہ سٹریم یارڈ جتنا بڑا پلیٹ فارم ایک بندے نے شاید فرنٹ اینڈ لگایا ہوگا یہ شاید دو تین لوگ لگے ہوئے ہوں تو ان کو بھی تین چار مہینے چار پانچ مہینے لگے ہوں گے اس پورے فرنٹ اینڈ ٹھیک ہے پوری فنکشنیلٹی اس کو سٹیبل کرنے میں اس کو تیسٹ کرنے میں پھر اس کے اندر ڈیٹا بیس کا ڈیزائن ہوتا ہے سب میں پہلی بات تو software development میں کسی بھی ایک project کے اندر لوگ بہت زیادہ درکار ہوتے ہیں بنسبت دوسری fields کے اتنے زیادہ لوگ درکار نہیں ہوتے پھر کیونکہ دنیا ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے ATM machine سے لے کے بس میں بھی اب بیٹھتے ہیں تو بس میں بھی digital software آ چکا ہے پوری دنیا کے اندر اور یعنی بینکنگ ہو یا کھانا order کرنا ہو وہ سب چیزیں ڈیجیٹلائز ہو رہی ہیں آج سے پانچ سال پہلے اتنا زیادہ software کا استعمال نہیں تھا اور آج سے پانچ سال بعد بہت زیادہ software کا استعمال ہونا شروع ہو جائے گا even لو کہ اب تراشن بھی آپ کو منگوانا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے بس ایپ موجود ہے آپ اس میں order اپنا نوٹ کرواتے ہیں وہ پانچ چھ گھنٹے بعد یا بارہ گھنٹے کے اندر اندر وہ آپ کو ڈیلیور کر کے چل جاتا ہے ٹرک کلا کے رکھ کے چل جاتا ہے تو اب تو یہاں تک نوبت آ چکی ہے کہ جو ہے نا آپ کو یعنی self service میں بھی اب ایک تو ہوتا تھا کہ self service میں آپ جا کے بولتے تھے کہ یا اور مجھے نا آپ یہ یہ چیز رہتے تھے اور وہ پیسے بندہ کھڑا ہو کے آپ سے charge کرتا تھے لیکن آپ کیاوسک سے آ چکے ہیں self service ایسا ہو چکا ہے کہ آپ کے بس اسکرین ہوتی ہے اس میں آپ سیلیکٹ کرتے ہیں چیزیں یا آپ کے سامنے ایک چیٹ بارڈ ہوتا ہے اس سے آپ بات کرتے ہیں اور آپ اپنا order نوٹ کرواتے ہیں تو اس لیول پر software جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر شامل ہو چکا ہے تو پوری دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے اور ظاہر ہے گھرے جو ہیں وہ ہم سے کام کروانے کا ان کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم کم پیسوں میں کام کر دیں ظاہر ہے وہ ہی کام اگر وہ US کے کسی developer سے کرواتا ہے تو وہ 300 ڈالر گھنٹے کے charge کرے گا ٹھیک ہے وہ ہم سے کرواتا ہے تو ہم 30-40 ڈالر 50 ڈالر گھنٹے میں ہمیں بہت اچھا ایکپیرینس developer ہی مل جاتا ہے تو ان کا مین ریزن سب سے یہ ہے تو جب software کی need بڑھتی ہے تو automatically آپ کی demand بھی بڑھ جاتی ہے supply اور demand کا چکر ہے پھر technology اتنی تیزی سے بدل رہی ہے نئی نئی programming languages آتی جا رہی ہیں نئے نئے frameworks آ رہے ہیں تو وہ پرانے والے frameworks سے وہ out of date ہوتے جا رہے ہیں تو چونکہ یہ اس میں efforts بہت زیادہ لگتی ہے اپنے آپ کو up to date رکھنے میں تو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے تو جس کے بس کی بات ہے اس کے مزے ہیں ٹھیک ہے وہ اچھے پیسے چارج کرتا ہے اچھا تو یہ ہو گئی بات ایک دو questions ہم اور لیتے ہیں پھر ہم اس کو end کرتے ہیں ایک دوست نے پوچھا کہ یہ GraphQL کا کیا فیچر ہے جو اس GraphQL کا فیچر ہے لیکن ابھی تھوڑی سی divided ہے کچھ لوگ GraphQL کو پسند کرتے ہیں کچھ لوگ ناپسند بھی اس کو کر رہے ہیں جو ہم web development کا یہ مانگو ڈی بھی کور رہے ہیں اس پر سب لوگوں کا consensus ہے کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہے تو سٹریٹ فارورڈ چیزیں ہم کور کر رہے ہیں جس میں جو آپ کو لازمی آنی ہی چاہیے ہر حال میں آنی چاہیے GraphQL on other hand ابھی تھوڑا سا ڈیوائیڈڈ ہیں لیکن GraphQL بھی سیکھنی چاہیے اچھی چیز ہے یہ کورس کنکلیٹ کرنے کے بعد اب GraphQL الگ سے سیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک question اور کسی کا میں نے ابھی دیکھا تھا ہاں ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ اگر میں already course میں انرول ہوں اور مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تو پھر میں کیا کروں Innocent Muhammad Naaman اچھا دوست ہر class کی شروع میں سب سے پہلا ہے سوال میں کلاس شروع ہوتے یہ ہی کرتا ہوں جو لوگوں on-line class میں میرے انرول ہیں جیسے کیا کرتے ہیں حمزہ خاروخ اگر ان سے آپ personally پوچھیں گے تو یہ آپ کو یہ ہی بتائیں گے کہ ہر class میں آتی ہی سب سے پہلا میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی کسی کوئی problem ہے last class میں کوئی چیز سمجھنا ہی ہو وہ مجھے بتائیں اگر کسی بھی خسین کی کوئی problem ہے تو وہ مجھ سے شیئر تو وہ تو میں ہر class میں پوچھتا ہی ہوں اور اس کو solve کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور پچھلے سمجھ جائیں کہ دیڑ دو سال میں تین سال میں ہم نے ایک ایسا بہترین system منا لیا ہے online courses کو conduct کرنے کا کچھ tools کی مدد سے جس میں workshop کے groups شامل ہیں جس میں youtube شامل ہیں جس میں آپ کے google forms شامل ہیں ان چیزوں کے combination سے ایک ایسا system منا لیا ہے کہ وہ کافی حد تک automate ہو چکی ہیں تو کافی fluent ہو چکا ہے تو عام طور پر کوئی مسئلہ اس طرح کا phase ہوتا نہیں ہے اگر اس کے پر کوئی problem آتی ہے تو میرا number ہوگا آپ کے پاس میرا number آپ ابھی بھی نوٹ کر لیں کوئی اگر نوٹ کرنا چاہے 0302 24480 یہ میرے page پہ بھی آپ description میں جائیں گے کبھا تو آپ مجھے directly call کر سکتے ہیں call کر کے آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں اچھا discuss about the best platform for self learning یہ please discuss self learning تو self learning بہت سارے ہیں لیکن لیکن سیلپ لینے پرابلنگ جو ہوتا ہیں سیلپ پیس چیزی سیلپ پیس جو ہوتا ہے وہ تو کسی لپی پیس بہت سارے کسی منجھ اوٹ آجائے ہیں آپ انٹرسسزے کر جاتے ہیں آپ کر نہیں پاتے ہیں پھر آپ تو کمپیٹیشن نہیں ہوتا ہے جس لوگوں کے ساتھ جب آپ پڑھ رہے ہوتا ہوں کسی بات ہوتا ہے لیکن سیلپ پیس سیلپ لینگ جو ہوتا ہے اس پہ آپ دو ویڈیو دیکھتے ہیں سایڈ میں وہ ڈراما آجاتا ہے کہ آج جس کی لاسٹ اپیسوڈ ہے ٹھیکھ رہا ہے میگا لاسٹ اپیسوڈ وہ آپ کلک کرتے ہیں اور وہ ڈراما دیکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ سب میں بڑا پرابلم ہو جاتا ہے سر میں یہاں پہ ایک بات اور مینشن کر رہا ہوں ہے کہ آپ نے ہماری کلاس کے اندر جو ایک چیز دیکھر آئے تھے جو آپ اکثر کرتے ہیں آپ لائک ویڈیوز بناتے تھے اب ہمیں تاس جب چھوٹے ہوتے کہ یہ جو کر کر آئے گا اس مطلب ویڈیوز وغیرہ بنا دیتا تو کلاس کے جتنی بچے تو سارے بنا کے آتے تھے تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ ہر کوئی مطلب پڑھنے میں لگ گیا تھا جو نہیں بھی پڑھنا تو وہ پڑھائی میں لگ گیا تھا کہ بھائی فیلس بک پہ لائف جائیں گے نام ہم ہوگا یہ لوگ جانیں گے تو یہی وجہ تھی کہ جو ٹاپ فٹی سٹوڈنٹ سے سلانی کے اندر تو کلاس میں تھے تو اس کے اندر جو سب سے زیادہ بچے تھے ہمارے کلاس نہیں تھے دو پوزیشن ہمارے کلاس کر رہی اور اس کے لاؤہ بھی جو پانچ چھے بچے تھے پانچ چھے بچے تھے تو ہمارے کلاس کے اندر جب ریائکٹ سٹارٹ کری تھی اور آپ نے لائف سٹریم سٹارٹ کرتی تھی تو سب لوگوں نے یہی کر رہا تھا کہ پڑھنا سٹارٹ کر دیا تو کے لائف کے شکر میں لائف ہائیں گے لائف آئیں گے سر میں لائف لے گے تو یہ بڑا اچھا مطبق ہوتا اچھا اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے ایک جس تو جو ہو گئی تھی کہ بھائی اس طرح لائف لے کے آئیں گے شیئر کریں گے گھر والے دیکھیں گے خاندان والے دیکھیں گے تو بڑا اچھا لگے گا بھائی یہ کچھ کر رہا ہے تو جعفر بھائی کو بھی ہم نے لائف لیا ہے کئی دفعہ تو آپ اسی پیس بک کے پیج میں سکرول کریں گے نا بیچھے تو جعفر بھائی کہ وہ والے لائف سیشن جو شروع میں ہم کرتے تھے کلاس کے دوران وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے تو جعفر بھائی ابھی وہ والے لائف سیشن دیکھ کے اب دیکھتے ہیں تو کیسا پیل ہوتا ہے آپ کو سر ابھی میں نے رسلڈی کوئی دن پہلے ہی دیکھا ہے وہ ریاک راوٹر والا جو آپ نے کہا تھا کہ میں اگلی کلاس میں ریاک راوٹر پڑھا ہوں گا اور جس میں میں ایک چھوٹی اپکیشن منا کے آئے تو وہ میں نے کچھ ٹیم پہلی دیکھا میں نے سوچا کہ یہ بھی اچھے وڑے اچھے دن سے پڑھ لیا اور اچھا دن یاد آیا یہ کہ ریاکٹ کی اگر بات کیا تھا مانٹی تو سب سے ہائیلی ڈیمانڈی ہی ہے اگر آپ کو ریاکٹ ہاتی تو آپ کی جاب ایزی لگ جا دی کوئی اتنا آپ کو ایشیو نہیں ہوتا اور اچھی پیمے بھی لگتی ہے ایک اور دوست نے سوال پوچھا ہمارے پاس کہ سر یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کورس کے بعد اچھی محنت کے بعد مجھے اٹلیسٹ انٹرینشپ مل سکے گی جی بالکل آپ کو اگر آپ اچھی محنت کریں تو آپ کو انٹرینشپ نہیں پرمنٹ جوب بھی مل سکتی ہے بٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ محنت کتنی کرتا ہے ہم نے جیسے کہ اس لائف سیشن میں دیکھا جو ڈیفرنٹ لوگوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کچھ لوگوں کو جیسے عمر کو تین چار مہینے پانچ مہینے ان کو لگے سخت محنت کرنی پڑی اس کے بعد ان کو جائے کے جوب ملی کچھ ایسے لوگ آپ نے دیکھے جن کو فوراں ہی جوب مل گئی تو اس طرح کی ہمارے پاس ہیں اراؤنڈ چار پانچ مہینے آپ سوچیں ایسا ذہن میں رکھیں کہ آپ کو لگیں گے جوب ہنٹ کرنے میں ویل آلٹیمیٹلی آپ کو جوب لگن ضرور مل جائے گی کیونکہ اس فیلڈ میں لوگوں کے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے جتنی ضرورت ہے اتنے لوگ مارکٹ میں موجود نہیں ہے تو آلٹیمیٹلی آپ کی جوب ضرور لگ جائے گی اچھا تو ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں لاسٹ میں میں ایک بار گو تھرور کروا دوں کہ اس میں کورس میں ایڈمیشن لینے کا طریقہ کیا ہے اگر کوئی کسی نے مس کر دیا تو اسی فیس بک کی پیج پہ آپ سکرول کریں تو آپ کے نیچے پوست نظر آ دے گی جس میں وہ ویب ڈیویلپمنٹ کے کورس کی ساری ڈیٹیل اور اس میں اس کا کورس آؤٹ لائن اس کا فارم ایڈمیشن کا وہ ساری چیزیں اس میں ہیں اور فیس پے کرنے کا طریقہ اچھا تو آپ کو بہت ہی سمپل طریقہ ہے اس سے آسان کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ایڈمیشن تھا کہ آپ نے میرا جو موبائل نمبر ہے 0302 2004 480 اس موبائل نمبر پہ آپ نے ایزی پیسہ کے ذریعے یا جیس کیش کے ذریعے پندرہ سو روپے جو کہ ایک مہینے کی فیس ہے وہ آپ نے پے کرنی ہے اور آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اس سے زیادہ آسان طریقہ اور کوئی ہو نہیں سکتا تھا تو یہ سمپل سا آپ نے کام کرنا ہے اچھا ٹوٹل فورمائٹ کا یہ کورس ہے چار مہینے کا جس میں ویب ڈیویلپمنٹ کمپلیٹلی کور ہو رہی ہے ایش ٹی ایمیل سی ایس ایس جاوا اسکرپ اور پھر بوڈ سٹرپ اور ایک دو فریمورک ہیں سی ایس ایس کے اس کا اوبرویو ہے اس کے پاس ری ایکٹ ہے ہمارے پاس سرور ہے سرور میں ایکسپریس جی ایس کے ساتھ میں مانگو ٹی بھی ہے کوشش کریں گے ہمیں تھوڑا سا ریئل ٹائم سوکٹ آئی او بھی تھوڑا سا دیکھ لیں تو یہ ہمارا اوورال جو ہے نا کوس کا آؤٹلائن ہے جو ہم اس میں کور کرنے جا رہے ہیں ری ایٹ نیٹیو موبائل ایپ سا ہمیں کور نہیں ہے کیونکہ اگر ایک کرتے تو تھوڑا سا دوریشن ہمیں لمبا کرنا پڑتا کوشش کی ہے اس کوس میں تو اگر آپ نے ابھی تک انرال نہیں کیا ہے تو آپ جائیں اس فیس بک کے پیج میں سکرول کریں بلکہ میں اس کے کومنٹ میں یا ڈسکرپشن میں لنک بھی لگا دوں بس کہ جہاں پہ آپ کو ڈائریکٹ وہ پورس آؤٹلائن پہ ڈاکیمنٹ پہ لے جائے گا تو ذرا پورس آؤٹلائن کے ڈاکیمنٹ پہ نظر پانے اور آپ جلدی سے جلدی فیز پے کر کے آپ انرال کر جائیں اچھا کل جو ہماری کلاس ہونے والی ہے پہلی کلاس اس کے مطالعہ بھی بتا دوں وہ اوریینٹیشن کلاس ہم اس کو کہہ رہے ہیں اور وہ بھی اسی طرح فیس بک پہ ہوگی پبلک وہ بھی سیشن ہوگا ہمارا اچھا اس میں کوئی بھی پارٹسپیٹ کر سکتا ہے کوئی بھی اس کلاس کو جوائن کر سکتا ہے جو کل والی ہماری کلاس ہے اس کے بعد پھر جو سیکنڈ اور پرڈ اور کلاس ہوگی وہ ساری پہ پر پرائیویٹ کلاس ہوں گی تو آپ کے پاس جو فیس سببیٹ کرنے کا جو ٹائم ہے وہ جو کل اوریینٹیشن کلاس کے بعد تک بھی ٹائم ہے آپ کے پاس یعنی جو ہم تی ٹی ایس ڈیز میں کر رہے ہیں تیسدے تھسدے سیٹیڈے ان دنوں میں ہم کلاس کر رہے ہیں آٹھ بجے سے لے کے دس بجے تک رات کو تو آپ کے پاس جو ٹیوزڈے جو آرہا ہے ٹیوزڈے کو تاریخ آپ کی بڑے کی دس مائی تو دس مائی کو رات آٹھ بجے تھا یعنی کلاس سے پہلے پہلے آپ کے پاس ٹائم ہوگا کہ آپ فیس پے کر کے آپ انڈرال ہو جائیں تو اگر کسی بھی جس ان کے آپ کے پاس کوئی سوال ہے ہم نے یہ سیشن اسی لیے کیا تھا کہ لوگوں کے سوالات کو ہم کاؤنٹر کر سکیں اور جو چیلنجز ہیں لوگوں کے ذہنوں میں خدشات ہوتے ہیں کہ ہر آن لائن کلاس ہے پتہ نہیں کیسی ہوگی پتہ نہیں کون مند ہے جو پڑھا رہا ہے اور پڑھنے کے بعد آیا ہے کہ کچھ ہو بھی پائے گا یا ایسے ہی مطلب جو پہلے تاب ہو ہی رہے گا کوئی چینج آئے گا تو یہ سارے خدشات ہم کور کرنے کے لیے یہ سیشن ہم نے کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ مجھے ڈائریکٹ واتس اپ پہ کال کر سکتے ہیں زیادہ رات کو مت کیجئے گا کال ورکنگ آ رہے ہیں اس کے درمیان کیجئے گا تو میرے لیے ریسیب کرنے ہی رہے گا واتس اپ پہ آپ مجھے وائس میسج کر سکتے ہیں وائس نوٹ چھوڑ سکتے ہیں جیسے ہی موقع ملے گا تو میں تیکھو اس کو ریپلائے کر دوں گا اس کے علاوہ آپ فیس بک کے جو جو پوسٹ ہے یہ والیا جو لائی سیشن ہے اس میں بھی آپ کومنٹ کر سکتے ہیں میں کومنٹ بھی دیکھتا ہوں تو میں کومنٹ پہ بھی آپ کو ریپلائے کر دوں گا تو الغرض آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا یا مجھے یہ پوچھنا تھا مجھے بتا نہیں چلا ٹھیک ہے میں لیچے بہل ہوں آپ کے لئے تو مجھے کسی بھی وقت آپ پال کریں گے پال آپ کے ریسیف کر کے آپ کا جو بھی سوال ہوگا اس کا آپ کو جواب دے کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں نے ریوائز کر دی تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کافٹویر ڈیویلپمنٹ کیونکہ بہت اچھی فیلڈ مانی جا رہی ہے بہت زیادہ ڈیمانڈ میں پیسے بہت زیادہ لوگ اس میں کمار ہیں آپ جا کے اگر سرچ کریں گے لنکڈین پہ اور فیس بک پہ اور اپنے عزیز رشتداروں میں تو جو لوگ کافٹویر ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں وہ کافی ہائیلی پیڈ جوب کر رہے ہوتے ہیں نزبتاً دوسری فیلڈز کے تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ اس فیلڈ میں انٹر ہو جائیں اور سوٹویر ڈیویلپمنٹ کی طرف یا ویب ڈیویلپمنٹ کی طرف آ جائیں تو یہ کورس آپ کے لیے دروازہ ثابت ہو سکتا ہے آپ کی انٹری پوائنٹ آپ کا بن سکتا ہے اور اٹ لیسٹ جو بیسک پروگرامنگ ہے وہ آنے والا جو دور ہے وہ ایسا دور ہے جس میں بیسک پروگرامنگ اٹ لیسٹ ہر بندے کو ہی آنی چاہیے کیونکہ آنے والے دور میں جس بندے کو پروگرامنگ بلکل نہیں آتی کمپیوٹر اللیٹریٹ کہلائے گا وہ ٹھیک ہے اور شاید اس کے لیے موشنے میں شاید ایکسپٹیبل نہ رہے آج سے دس سال کے بعد جس بندے کو بیسک پروگرامنگ کا بلکل ہی پتا نہیں ہے شاید وہ موشنے میں ایکسپٹیبل نہ رہے کیونکہ دنیا بہت تیزی سے ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے ایون دو کہ اب جو آپ کا روپیہ ہے وہ بھی ڈیجیٹل کرنسی ہو چکا ہے تو ڈیجیٹل کرنسی کی لین دین کے لیے بھی آپ کو کافی ٹیکنیکل ہونا پڑتا ہے اور پروگرامنگ کا اگر آپ کا بلکل بیکگرامنگ نہیں ہے تو شاید روپیہ کی لین دین میں بھی آپ کو پرابلم ہو جیسے اس وقت جو روپیہ کی لین دینے اس کے لیے آپ کو حساب کتاب آنا چاہیے میٹس آنی چاہیے کہ اگر کسی بریانی والے سے آپ نے بریانی خریدی ہے اور اس کو آپ نے پانچ سو کا نوٹ دیا ہے تو آپ کو واپس کتنے میں لیں گے تو آپ کو پلس مائنس کر کے حساب لگانا ہوتا ہے تو میٹ آپ کو آنی چاہیے اس وقت موشنے میں رہنے کیلئے اگر آپ کو اتنی میٹ نہیں آتی تو آپ روپیہ کی لین دینے نہیں نہیں کر سکتے تو اسی طرح آج سے پانچ سال چھ سال بعد دس سال بعد شاید موشنے میں ایکسیپٹیبل نہ ہو وہ بندہ جس کو بیسک پروگرامنگ کا بلکل ہی نہیں پتا ہے تو ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اٹلیسٹ بیسک پروگرامنگ سیکھنے کی نیت سے آپ اس کورس میں انرول اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں ویلکم کروں گا اسی کے ساتھ جو ہے میں اجازت چاہوں گا آپ سے اچھا یہ جو دسپنگ ہے یہ صرف فیس بک پہ چلیے بھی میں اپنی اس کو یوٹیوب پہ اور لینکڈین پہ اور دوسری جگہوں پہ بھی اس کو کاپی کر دوں گا پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی کل سر ایک دور مینشن کر دیں سڈینٹس کو بہت سارے سڈینٹس یہ سوچتے ہیں کہ اگر ویب ڈیویلپنٹ اگر پڑھا رہے تو وہ کمپیوٹر سائنس کی سڈینٹ ہی کر سکتے ہیں وہ سارے اسے سڈینٹ بھی ہوتے جو ویلنگ رکھتے ہیں کہ جیسے کوئی انڈسٹریل کیمیسٹری پڑھ رہا ہے رائٹ ناو یونیورسٹی میں کہیں سے یا کوئی مٹیریل اس طرح کی کوئی کراس فیلڈ پڑھ رہا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کمپیوٹر کی فیڈ کی طرف آنے تو انہیں بھی تھوڑا سا گائیڈ کر دے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ صرف کمپیوٹر سائنس کے بچے کمپیوٹر کو پڑھ سکتا ہے تو یہ جو کورس میں انہیں یہ چیز بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کورس ہوگا آپ کے لیے وہ بلکل انیشیل سٹیج سے ہوگا کہ آپ کو H4HTML پڑھائے جائے گا اور بلکل W4Developer بنا دیا جائے گا تو یہ آپ کو اس چیز کی تینشن لینی کی ضرورت ہی نہیں کہ میرا صافٹر کا بیکگراؤنڈ نہیں ہے یا مجھے میں نے کبھی سے پہلے کمپیوٹر پر بیٹھانی ہوں اس طرح کی کوئی چیزیں تو اس طرح کی چیزوں کو آپ کو تینشن لینی کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی بھی فیڈ سے ہو آپ کسی بھی ڈیزگنیشن سے ہو کی لگن آپ کے سلس میٹر کرتی بہت سارے ایسی بھی سٹیڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ 8 سیمیسٹر میں کمپیوٹر سائنس میں ہوتے ہیں یا 7 سیمیسٹر میں ہوتے ہیں even کے جو مانسٹر کر لے ہوتے ہیں انہیں ڈیویلپمنٹ نہیں آتی ہے تو یہی چیز ہے کہ آئیٹی کی فیلڈ آپ کی ڈگری میں آسکتے یا آپ ٹیکنولوجی کو سیکھ سکتے ہیں تو یہ ٹوٹلی آپ کے اپنی سیکھیں اس کو کسی بھی فیلڈ سے آپ سیکھ سکتے ہیں بلکل آپ نے صحیح بات کئی اور ہم نے اکثر دیکھا بھی ہے اس لائیب سیشن میں بھی جو ہمارے پاس چھے آٹ لوگ تھے اس میں سبھی آدھے میں چھتے ان کا کمپیوٹر سائنس کا بیگراؤن نہیں ہے وہ کامرس کی سائٹ سے تھے یا جیسے سلیل ہم سے ڈسکنیکٹ ہو گیا بات نہیں ہو پائی ہم سے ان کا بیگراؤن میکنیکل انجینئر کا تھا تو بلکل یہ بیگراؤن میٹر نہیں کرتا کیونکہ جب from scratch آپ چیز سیکھتے ہیں تو پھر آپ کو چیز کتنی پسند آرہی ہے کتنا آپ چل پا رہے ہیں اس کے اندر یہ زیادہ میٹر کرتا ہے تو اگر آپ کبھی پرگرامنگ کا بیگراؤن نہیں ہے تو کل کی کلاس کیونکہ پبلکل ہے فری ہے آپ کے لیے اٹینڈ کرنا تو اٹلیس آپ اٹینڈ ضرور کریں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ٹیسٹ ملے پتا چلے آپ کو پروگرامنگ اصل میں کیونکہ اگر آپ کا background نہیں ہے کبھی سنا نہیں ہے کہ software بنتے کیسے ہیں آپ کو چیک کر دیکھیں ٹیسٹ کریں وہ کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کوئی ایک چیز نہ سکھا کے بیش پہلے سے آپ کے اندر skill موجود ہوتی ہے اور discover کیسے ہوگی آپ سارے کام تھوڑے تھوڑے کر کے دیکھنے ہوگی اب جو کام بھی ایسا ہے جس کے اندر آپ 8 10 گھنٹے کنٹینیوز اس کام کو کر رہے ہیں اور آپ کو تھکن نہیں ہو رہی اور آپ کھانا پینا بھول جا رہے ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں تو اس کا مدلل پہ آپ کی لئے بنائے گا آپ کو وہ ہی کام ایزا فیلڈ چوز کرنی چاہیے اس چیز کو اپنا جو کریئر بنانا چاہیے آپ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ زندگی میں کبھی محنت نہیں کرنی پڑتی آپ انجوائے کرتے ہیں اپنے کام کو اور اس طرح کی جب آپ فیلی چوز کرتے ہیں تو آپ ترقی بہت لیے آپ کو ڈیفرنٹ چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے ٹرائے کرنا پڑے گا تو پروگرامنگ بھی آپ تھوڑا سا ٹرائے کر کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے لیے پروگرامنگ بنی ہے یا نہیں بنی تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات رہے گی کل کی کلاس میں کل کی کلاس کل یعنی کہ سیٹڑی سات مائی رات آٹھ بجے سے لے کے دس بجے تک کل کی کلاس ہوگی تو انشاءاللہ پھر آپ سے کل ملابات رہے گی اجازت نجیو باشید اللہ حافظ مائی کرنا حافظ سر پاکستان زندہ باد کنار لگ